نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری و اہلو الاقدات من لسانی یفعو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا بالدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیان رزق طویبان و عملم متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الامران آیت نمبر 172 رکو نمبر 18 جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبائک کہا ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار تھے ان کے لیے بہت بڑا اجر تھا اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بہت بڑی فوجیں جمع ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے ان کہنے والوں کا کیا ہوا آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر بھی نہ پہنچا اللہ کی رضا پر چلنے کا شرح بھی انہیں حاصل ہوا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامکہ ڈر آ رہا تھا لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر حقیقت میں تم صاحب ایمان ہو اللہ سبحانہ تعالی اب یہاں پر تبصرہ فرما رہی ہیں غزوہ احد کے بعد کے حالات کا اگر ہم کل دیکھیں تو کل اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں ایک واضح طور پر ایک طویل تبصر میں غزوہ احد کے اندر رونما ہونے والے حالات کا تذکرہ فرمایا اب ہوا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ایک سکینہ نازل کر دیا تھا اور جو مجاہدین تھے وہ جیسے بے ہوش اور غشی کی حالت میں ہو گئے تھے اللہ نے فرشتے آسمان سے نازل کیے تھے اور کافروں کے دلوں پر روب ڈال دیا گیا تھا اور کفار مکہ ابو سفیان کا لشکر جتی وی جنگ جتا وہ میدان جنگ چھوڑ کے یہ لوگ بھاگ گئے تھے اب ہوا یہ کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر مدینہ سے واپس پلٹ کر جب روحہ روحہ وہ جگہ ہے جو مدینہ سے تقریباً چھتیس میل دور ہے یہ لشکر جب روحہ کے مقام پر پہنچا اور ان کے کچھ ہوش ہوش میں آئے ان کے تو آسان خطہ ہو گئے تھے جب وہ بھاگے تھے اللہ نے رو بھی ایسا ڈال دیا تھا اب جب وہاں پر ان کو انہوں نے پڑاؤ کیا کچھ سانس میں سانس آیا کچھ ہوش ان کے صحیح ہوئے تو انہوں نے ریالائز کیا کہ ہم نے کیا کیا ہم تو جیتی ہوئی جنگ جھوڑ کے آگے سردار جو تھے قریش کے وہ کیا کرنے لگے وہ ابو سفیان کو ملامت اور برا بھلا کہنے لگے کہ تم عجیب انسان ہو جیتی ہوئی جنگ تھی یہاں سے مدینہ کی طرف جاتے اور مدینہ کی اوپر حملہ آور ہو کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجاتے اور تم الٹے واپس مکہ بھاگ ہے اب یہ وہاں پہ یہ گٹ جوڑ ہو رہی تھی اور یہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ کیا کرتے ہیں ایک تفاہ پھر جمع ہو کر پھر مدینہ کی طرف یلغار کر کے وہ جیتی ہوئی جنگ واپس حاصل کر لے یہ ابھی رائے باندھی ہی جا رہی تھی کہ اس رائے کے باندھے جانے کی جیسے افوان اور ایک اڑتی اڑتی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینہ میں پہنچی اور کب پہنچی جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہت کے میدان سے وہ زخموں سے چور زخموں سے رستے ہوئے بہتے ہوئے خون یہ وہ نڈھال لشکر لے کر مدینہ واپس پہنچے اور ہم نے کل دیکھا کہ ان ایمان افروز واقعات کو کے پیچھے ان بیویوں نے ماں و بہنوں بیٹیوں نے اس لشکر کٹے پھٹے لشکر کا جو ہے استقبال کیسے کیا کتنے تھے ستر شہید تھے ستر جو ہیں وہ زخمی تھے کس قدر غم کس قدر دکھ اور کس قدر وہ ایک گھبرہت کا پریشانی کا سامان کتنی عورتیں بیوہ کتنے بچے یتیم اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور باقی بھی صحابہ اکرام کے ابھی ہتھیار دھولے ہی نہ تھے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار خون میں ڈوبی بھی تلوار جو ہے اس کو دھویا اس کو صاف کیا اور جب یہ خبر پہنچی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس قریش مکہ کے تاقب کے لیے کہ کہیں وہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائے پھر لشکر کی تشکیل کا حکم جاری کر دیا مدینہ مسجد نبی سے اعلان فرما دیا گیا کہ جو لوگ اطاعت پر ابھی تک قائم ہیں وہ سب واپس جمع ہو جائیں زمین اور آسمان نے جو روح پرور ایمان افروز وہ حالتیں دیکھیں کہ واقعی واقعی انسان کی روح جھوم جاتی ہے کہ جیسے وہ کٹا ہوا لشکر وہ زخمی وہ نڈھال وہ غموں سے چور وہ رستے بہتے ہوئے خون کے ساتھ وہ سارے کے سارے مجاہدین اکرام پھر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پھر جمع ہو گئے مطلب آپ سوچیں کہ یہ بات مطلب ہم کتنا قرآن کیلئے قربانی ہم کتنی دین کیلئے قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سوچیں نا کہ ذرا ایک دن یہاں پہ کلاس ہو اور تین گھنٹے کے لیکچر کے بعد آپ لوگ ابھی واپس پہنچیں اور آپ کو وہاں خبر مل جائے نہیں اگلا لیکچر پھر فوراں اگلے آدھے گھنٹے کے بعد بتائیں کیا حال ہوگا کتنی کنفری آ جائے گی حالانکہ ائر کنڈیشننگ چل رہی ہے سوفیں ہیں لائٹیں ہیں کمفٹ ہیں لیکشریز ہیں اور کوئی مار پیٹ کوئی زخم کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ سوچیں وہ سب کے سب سب کے سب جن کے شہید ہو گئے چیز زخمی ہو گئے تو جو نڈھالتے نہ وہ خود بھی آگے انہوں نے بھی انکار نہیں کیا اور پیچھے والیوں نے بھی نہیں روکا روکنے والیوں نے بھی نہیں روکا نہ کسی بی بی نے نہیں روکا یہ دین کی معاون اور مددگار ازواج نہیں نہ بی بیوں نے روکا اور نہ بچے ان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹے اور چمٹے نہ کسی نے باپ کو روکا نہ کسی نے بھائی کو روکا اور یاد رکھئے کہ بچے بھی انہی کے نہیں روکا کرتے جن کی ماں ہی نہیں روکنے دیتے اتت خوبصورت واقعات ہیں آپ دیکھیں کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رافے حضرت عبداللہ بن رافے بن سحل اور دو بھائی تھے اور رافے بن سحل بن سحل یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بہت ہی زیادہ زخمی تھے اور ہمارے پاس اس پکار پر جب آت ہوئی تو ہمارے پاس اس وقت کوئی سواری بھی نہیں تھی اب ہم دونوں زخمی بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت رافے کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ مجھ سے بھی زیادہ زخمی تھا ہم دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب سواری بھی نہیں ہے زخموں سے چور بھی ہیں چلا جانی راب کیا کریں لیکن پھر دونوں نے مشاورت پر ڈیسائیڈ کی اور ایک دوسرے کو کہا کہ یہ رکا نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا غیر محفوظ اب اس مہم پر ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ لوگ پہلے ہی نادم تھے کہ ہمارے سے حفاظت میں کمی ہو چکی ہم حفاظت میں کمی کرنے کے باوجود آج تک نادم نہیں ہے وہ اپنی اتنی سے کمی کے بعد فورا نادم ہو چکے تھے مومنین کا طریقہ نا لم یسر وہ اپنے کمی اور کتائی پہ پھر اسرار نہیں کرتے وہ جمع اور ڈٹے نہیں رہتے انہوں نے کہا دونوں بھائیوں نے کہ باہر کیف ہم جانا ہی ہم نے جانا ہے دونوں پھر رستے و زخموں کے ساتھ آگئے اور حضرت رافع بتاتے ہیں کہ عبداللہ مجھ سے زیادہ زخمی تھے میں نے کہا کہ بھائی چلیں گے ضرور میں تمہیں اپنے کندوں پہ اٹھا لوں گا جو زیادہ زخمی بھائی تھا اس کو کم زخموں والا بھائی اپنے کندے پہ اٹھا لیتا تھا اور حضرت رافع کہتے تھے کہ جب میں اٹھا کر اپنے بھائی کو کچھ دیر تھک کی جاتا تھا تو پھر کچھ دیر وہ چل لیتا تھا باقی وقت میں اٹھا لیتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں ان لوگوں نے کمی نہیں کی جب بھی لشکر تیار ہوئے تو اگر میں آپ کو ایک فیرست بتاؤں کہ صحابہ اکرام کتنے کتنے زخموں کے ساتھ آئے تھے حضرت طلحہ بن عبید جس کے لیے آپ نے فرمایا تھے کہ ستر زخم جن کو لگے تھے اور آپ نے فرمایا تھا جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے حضرت طلحہ ستر زخم دیشن پر ہیں اور ہر زخم جو ہے وہ چار چار انگلیاں گہرا ہے یہ ستر زخموں کے ساتھ لبائک کہہ کے حاصر ہوئے حضرت عبد الرحمن بن نوف کو بیس زخم تھے کعب بن مالک کو بیارہ زخم تھے حارس بن سوما کو دس زخم تھے عصد بن خزیر عصید بن خزیر کو نو عقبہ بن عامر کو نو اور جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا اتنے زخمی زخموں سے جور اور ابھی زخم بھرے کیا خون رکا نہیں تھا لیکن یہ سب لبائک پکارتے ہوئے حاضر ہو گئے حاضر ہو گئے لشکر وہاں پہنچا جب کوئی اتنا تقویٰ کرتا ہے اتنی اطاعت کا دم بھرتا ہے اور اتنا صبر جب کوئی گروہ کیا کرتا ہے نا تو پھر اللہ ایسوں کو چھوڑا نہیں کرتا اللہ ایسوں کو چھوڑا نہیں کرتا اتنے اطاعت گزار اتنے صابر اور پھر جبھی لوگ نکلے تھے نا تو منافقین مدینہ نے ان کو ڈھرائیا بھی ابھی تو اس گروہ سے نبورت آزما ہو کے آئے اور یہ تمہارا حال انہوں نے کیا ہے اب اس سے زیادہ بڑا گروہ جو ہے وہ تیار ہے وہ مکہ سے کمک بھی مگوا رہے ہیں تمہیں گاجر مولی کے طرح کٹ دیں گے اب نہ جاؤ لیکن انہوں نے کیا کہا حسبن اللہ نعم المولا و نعم الوکیل یہ لشکر قٹا پھٹا لشکر زخمی لشکر نڈھان لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا یہ انہوں نے پڑاؤ کیا یہ وہاں پر جمع اور کیا ہوا ابو سفیان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایسے ایک روپ ڈالا کہ مدینہ کے مسلمانوں کا حلیف ایک قبیلہ بنو خزا بنو خزا کا سردار جو ہے معبد بن ابی معبد یہ ابو سفیان کے پاس کیا اور معبد بن ابی معبد نے ابو سفیان کو کیا کہا وہ کہنے لگا کہ دیکھو ابو سفیان مجھے خبر ملی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل چکے ہیں ان کے ساتھ سر بکف نوجوانوں کی ایسی نوجوانوں کی جماعت ہیں کہ میں نے ان جیسے نوجوان کبھی نہیں دیکھے اللہ آج ہمیں ویسے جوان عطا کر دیں میں نے ایک ہی نظر دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ ان کے دن آتش انتقام سے بھڑک رہے ہیں ان کی تلواریں تمہارے خون کی پیاسی ہیں ان کی آنکھوں میں میں نے خون دیکھا ہے جو کچھ میدانیں احد میں ہو گیا اس کے صدمے نے انہیں غیز و غزب کو بھڑکا دیا ہے اور ان کے ساتھیوں سے جو کمی ہو گئی ہے اس پر انہیں شدید ندامت ہے ان کے جسموں میں تو مجسم موت نظر آ رہی ہے ابو سفیان کو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ملنے کی دیر تھی مشرق ویسے بھی بزدل ہوتے ہیں اس کو جب خبر ملی ابو سفیان وہاں مکہ پہ پلٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہ غزبہ جو ہے یہ تاریخ میں غزبہ ہمراہ الاسد کے نام سے جانا جاتا ہے پڑاؤ کیا ان کو اللہ کی رضا بھی ملی خوشنودی بھی ملی ان کا بال بیکہ بھی نہیں ہوا اور غازی ہونے کا فرض اور غازی ہونے کا شرف اور اکرام لے کر رب کی رضا کے ساتھ یہ واپس پلٹ گئے اللہ ہمیں اطاعت اللہ ہمیں صبر اور اللہ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق قطاب فرما دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی توڑ دوب کر رہے ہیں ان کی سرگرمیت تمہیں عزردہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ نہیں پیکار سکیں گے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالاخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان کو چوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے دردنا کذاب تیار ہے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب خوب بارے گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لئے ساخت زلیل کرنے والی سزا ہے اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جا رہے ہو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا مگر اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ تم کو غائب پر متعلق کر دے غائب کی باتیں بتانے کے لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لہٰذا ہمور غائب کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو اگر تم تقویٰ کرتے ہو اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلوگے تو تم کو بہت بڑا عجر ملے گا کون سے کام کرنے والوں کو ایمان کے بعد تقویٰ کرنے والوں کو اللہ فرمارے عجر عظیم ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ هُوَا خَيْرُ اللَّهُمْ بَلْ هُوَا شَرُّ اللَّهُمْ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخَلُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير خبیر رب آج ایک خاص عمل کی ناپسندید کی اور اس کا انجام دکھا رہا ہے کونسا عمل بخل اللہ فرمارے اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ پھر بخل سے کام لیتے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخیلی ان کے حق میں اچھی ہے بس اوقات لوگ بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں اور مائزلی نیس کو کیا سمجھتے ہیں بڑی سیانی ہے کنجوس ہے بس سنبھال سنبھال کے سیند سیند کے رکھتے ہیں چاہیے ایک پیسہ بھی راہے لیلہ نہ خرچ کرتی ہو لوگ سمجھتے ہیں بڑی سیانی اللہ سبحانہ تعالی فرمارے کہ نہیں جن لوگوں کو میں نے اپنے فضل سے نوازا ہے ان کو رحمتوں سے مال سے نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کے باوجود وہ بخل سے کام کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخیلی ان کے حق میں اچھی ہے نہیں یہ ان کے حق میں بہت بری ہے کیوں جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا اور پھر اللہ نے فرمایا یہ بخل کر کے جمع کر کر کے کس کے لیے رکھ رہے ہو وارثوں کے لیے وَلِللَّهِ مِعْرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ زمین اور آسمانوں کی میراس اللہ کے لیے اور جو کچھ تم کر رہے ہو نا بخیلوں حریصوں لالچیوں کی طرح جمع کر رہے ہو اللہ ان تمام چیزوں سے باخفر ہے تردید کر دی نفی کر دی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا کس چیز کا بخل کا اور انجام بتا دیا کہ توق ہے ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ بخل کس کو کہتے ہیں بخل اس عمل اس رویے اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے مال سے جائدات سے سونے چاندی سے اللہ نے چیزوں سے نواز رکھا ہو انعامات سے نواز رکھا ہو لیکن وہ انعام پانے والا منعم شخص ان نعمتوں کو مارک کیجئے گا ان نعمتوں کو جائز حلال اور ضروری چیزوں پر بھی خرچ نہیں کرتا یعنی جن چیزوں پر خرچ کرنا جائز ہے جن چیزوں پر خرچ کرنا اللہ نے حرام اور منع نہیں کیا اور مور اوور جن پر خرچ کرنا ضروری بھی ہے ان پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا تو یہ بخل ہے مثلا اپنی ذات پر خرچ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع نہیں کرتا حدیث کے الفاظ آتے ہیں ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے نا لباس بہت ہی گنتہ میلہ کچیلہ سا تھا اور بال اس کے بکھرے ہوئے تھے اول حلول سے اس نے اپنے حلیہ بنایا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ شخص فقیر ہے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب مال ہے اور یہ بہت غنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے حلیے سے اس کے مال کا اظہار ہونا چاہیے تو لہٰذا یہ تہدیس نعمت ہے یہ تہدیس نعمت ہے اظہار نعمت ہے میرا رب اسے میں نہیں کرتا بلکہ تہدیس نعمت کی تو حدیث اور قرآن تعقید کرتی ہے بس شرطے کے حدیث یہ تہدیس نعمت میں تکبر نہ ہو ریا نہ ہو دکھاوہ نہ ہو اور شریعت کی حدود سے تجاوز نہ ہو تو نعمت کا اظہار پسندیتا ہے اگر وہ نعمت کا اظہار دکھاوے گئے یا نمود و نمائش یا اپنے تفاخر یا اپنی برطری کے دھنکے بجانے کے لئے تو یہ تو اللہ کے حدود سے تجاوز ہے ولا تصرف وہ تو اللہ کا حکم ہے نہ اس میں تکبر ہوگا نہ ریاہ ہوگا نہ اسراف ہوگا نہ بے حیائی ہوگی نہ فہاشی ہوگی حدود اللہ کی احترام کے مطابق اپنی جائز ضرورتوں کو پورا رکھنا اور اپنے وقار کو منٹین کر کے اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لئے استعمال کرنا نہ یہ نجائزہ نہ یہ منع ہے نہ یہ حرام ہے بلکہ این قرآن و حدیث کی تاقید ہے اسی طرح اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا اپنی بیوی پر خرچ کرنا اپنے بچوں پر خرچ کرنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک 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 درم وہ ہے جو تم اپنے پر خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو تم اپنے غلام اور اپنے ملازم پر خرچ کرتے ہو اور ایک وہ ہے جو تم فی سی بلی اللہ یعنی صدقہ دیتے ہو تو تمہارا بہترین درحم وہ ہے جو تم اپنے اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کوئی توفہ دیتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے جب ایک والد اپنے اولاد پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے عبادت بن جاتی ہے وہ اس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے ایک بھائی اپنی متعلقہ اور اپنی بیوہ بہن پر خرچ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ صدقہ نہ بتا دوں جو تمہاری لئے بہترین ہے آپ نے فرمایا وہ مال جو تم اپنی بیوہ اور اپنی متعلقہ بہن پر خرچ کرتے ہو وہ تمہاری لئے تمہارا صدقہ ہے بھوڑے ماں باپ پر خرچ کرنا اپنے ڈیپینڈنٹس اور وہ جو ہماری معاشی کفالت پر اس مرد کی ڈیپینڈنٹ ہے ان پر خرچ کرنا جو ہے یہ بہترین مال ہے اس کی تاقید بھی ہے اس میں صلح رحمی بھی ہے اس میں انفاق کا حجر بھی ہے اس میں صدقہ خیرات کا حجر بھی ہے اور اس میں خرچ نہ کرنا بس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اپنے اہل خانہ پر ان کی جائز ضرورت ہو ان کی دوان ان کی تعلیم ان کے لباس ان کے ضروری آت زندگی تک ہاں اس میں بھی اسراف نہیں ہوگا اس میں بھی نمود و نمائش نہیں ہوگی اور حدود سے زیادہ ویسٹ فل طریقہ نہیں ہوگا لیکن بہر کیف جائز ضرورتوں سے بھی بس وقت مرد ہاتھ تنگ کرتے نظر آتے ہیں یہ بخل ہے تو لہٰذا ان جائز ضرورتوں پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے لیکن صرف یہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ مال میں سے اللہ کا حق نہ نکالنا اصل بخل ہے کیونکہ یہ وہ صدقات ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا خُز میں نموالہم صدقتن تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو تو تاہر ہم بہا و تو زقیہ ہم بہی کہ تم ان کے ساتھ ان کے مالوں کو پاک بھی کرتے ہو اور ان کے دلوں اور ان کے مالوں کو تسکیہ بھی کرتے ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات زقاعت فی سبیل اللہ لن تنالو البرم ماتحبون یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے یاد رکھئے کہ جب کسی شخص کو اللہ نے اس کی ضرورت سے زیادہ کچھ نعمتیں اور مال دے رکھا ہے تو وہ نعمتیں اس کیلئے کیا ہیں عزمائش ہے میرے رب کی اور وہ اس کا نہیں وہ کسی اور کا حق تھا جو رب نے اس کو دے دیا کیوں وہ عزمانے کے لیے کہ وہ ضرورت مند کو پہنچاتا ہے کہ نہیں وہ ضرورت مند کو تلاش کرتا ہے کہ یہ کس کا حق ہے جو میرے پاس آگیا اور اگر تلاش نہیں کرتا تو وہ ضرورت مند اگر خود آکے اس پر دستر دیتا ہے یا ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی ضرورت اور اس کو اس مال کا حق دار سمجھ کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا تو لہٰذا جب کوئی شخص اپنا مال ہونے کے باوجود راہ لیلہ صدقہ خیرات نہیں کرتا اللہ کا حق نہیں نکالتا تو یہ بترین بخل ہے اور اس کا بھی یہاں پر انجام بتایا جا رہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرج کرتے اور وہ بخل کرتے ہیں اس کو ان کے حق میں بہتر نہ سمجھو یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث میں واضح طور پر فرما دیا جو دو صفات مومن میں نہیں ہوتی ان میں سے ایک صفت بخل ہے بخل وہ صفت ہے جو مومن میں نہیں ہوتی جب بخل آ جاتا ہے تو حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرس اور حوص ایمان کا اتنا نقصان کرتے ہیں کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کر سکتا جتنا حرس اور حوص ایمان کا کرتے ہیں جب بخل حرس حوص تمان لالچ لسٹ آف منی اور پھر اس کو روک روک تقاثر میں بدلنے کا شوق ہے تو پھر ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ شخص مومن نہیں رہتا مومن کے صفت یہ ہے کہ وہ بخیل نہیں ہوتا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں متنبع فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز صبح اور روز شام ایوری ڈی ٹوائس اڈے روز صبح اور روز شام کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے اور روک رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے برکت اٹھ جاتی ہے اس مال سے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں حضرت اسمہ بنت بکر اور یہ نا ایک بڑے تنگی کے حال میں تھے مالی تنگ دستی کا شکار تھی اور یہ جب راہی اللہ دیتی تھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقہ خیرات خواتین کی ہوتی پیسوں کی کوئی پوٹلیس ہی ہوتی ہر پونجی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں اور حضرت اسمہ جو ہے نا وہ راہی اللہ کوئی صدقہ خیرات کر رہی ہیں تو بس وقت خواتین وہ گن رہی تھی اور پیچھے دے رہی تھی اور پیچھے والا گن رہی تھی پھر دے رہی تھی پھر پیچھے کہ مطلب پیچھے کتنے رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا اسمہ گن گن کے نہ دے حالانکہ بہت مالی تنگی تھی حضرت اسمہ کے کر خود خود جا کے پانی ڈھوتی تھی جھاڑو پھیڑتی تھی خود جا کے وہ کجوروں کی جو گھٹنیاں تھی وہ خود اپنے ہاتھ سے چکی سے پیس کے گھوڑے کا کھانا ڈالتی تھی اتنی مالی تنگی تھی گھر میں اور کتنی دفعہ حال ہی ہوتا تھا کہ گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا اور بھوک اور افلاس ہوتی تھی اور ساتھ کے یہودیوں کے گھر سے چپکتے ہوئے گوشتی خوشبو آتی تھی اور حمل میں تھی تو روتی تھی بیٹھ کے بھوک سے اتنا افلاس اور تنگی تھی اور ذرا گن گن کے دے رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی کا تربیت اور تذکیہ کیسے کیا اس میں گن گن کے نہ دے اللہ بھی گن گن کے دے گا اور روک نہ لے اللہ کہیں روک نہ لے تو اللہ کے راستے میں دینا ہے تو کھلے ہاتھ سے دینا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کو یہ بخل پسند نہیں اور یا جب مال میں اللہ کا حق نہیں دیا جاتا حق اور استطاعت ہونے کے باوجود مال میں استطاعت ہے اتنی فراخی ہے کہ راخل اللہ صدقہ خیرات اور زقاعت دی جانی اور فرض زقاعت واجب فرضیت موجود ہے اور اس کے باوجود زقاعت و خیرات ادا نہیں کی جاتی تو وہ مال کنز بن جاتا ہے وہ مال کنز بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ التوبہ میں فرمایا والذین یقنزون الزہب والفزت وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهَ فَبَشِّرُمْ بِعْزَابٍ عَلِيمٍ یہ ہے وہ جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تو اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اس کو اس قدر ناپسند فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس قنز والے شخص کے لیے بدترین انجام جو ہے وہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے دھیر جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو پھر ان کے اس مال کو سونے چاندی کو آگ جہنم کی آگ پر گرمایا جائے گا اور پھر سٹیمپ کیا جائے گا داغہ جائے گا ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو اور ان کے پیٹھوں کو اور پھر ان کو کہا جائے گا حازہ ما کنز تم یہ ہے جو تم جمع کرتے تھے فَزُقُ بُمَا کُن تم تک نزون اب چکھو جو تم جمع کرتے تھے تو یہ یہ ہے بخل کا انجام کہ وہ سونے چاندی کی تختیوں سے داغ کر قیامت کے دن ان کو داغہ جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ فرما رہے کہ تم اس بخل کو اپنے ہاتھ میں اچھا نہ سمجھو بل خوش شر اللہم وہ تو بخل تمہارے لیے بہتی بور ہے کتنا بور ہے سیوتا وقون یہ بخل والا مال تمہارے گلے کا ٹاک بن جائے گا قیامت کے دن ہمیشہ قرآن کی آیات کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ حدیث سے ملتی ہے یہ طوق کیسا ہوگا ہمیں بخاری شریف کی حدیث میں واضح طور پر ملتا ہے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن وہ مال جس پر اللہ کا حق ادا نہیں کیا گیا ہوگا وہ قیامت کے دن ایک گنجے سامپ کی شکل بخاری کی حدیث ہے ایک گنجے سامپ کی حدیث میں اور حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ وہ سامپ کی وجہ سے گنجا ہوگا ایک گنجے سامپ کی طرح ایک گنجے شامپ کی شکل میں جس کی آنکھوں میں دو سیاہ نکتیں ہوں گے اس کی شکل میں ان کے گلے کا توک بنایا جائے گا وہ ان کی باچوں کو پکڑے گا ان کو چیرے گا اور اس قنز خزانہ کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہے گا انا ما لکانا قنزکا میں تمہارا وہ خزانہ ہوں میں وہ تمہارا معلوم جس کو تم اللہ کا حق دیئے بغیر جمع کرتے تھے اور ایک طویل حدیث ہے بخاری شریف کی اس کا میں صرف آپ کو مفہوم اگر سامپ کر کے بتاؤں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں زکاة ادا نہیں کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوگا حدیث آتی ہے بخاری شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے سونے چاندی پر زکاة ادا نہیں کی ہوگی ان کو قیامت کے دن موں کے بل لٹا دیا جائے گا وہ سونہ چاندی تختیوں کی شکل میں لایا جائے گا جہنم کی آگ پر دہکایا اور تاپا جائے گا جس کے ساتھ ان کی پشت کو داغا جائے گا جب وہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو دہکایا جائے گا اور آپ نے آپ نے فرمایا کہ یہ عمل قیامت کا ایک دن یعنی پچاس ہزار سال جاری رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور لوگ اپنا راستہ جنت کیا جہنم کی طرف پائیں گے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے بکریوں پر زکاة نہیں دی ہوگی اس شخص کو مو کے بل لٹا دیا جائے گا وہ بکرییاں آئیں گی اس کو اپنے کھروں سے کرید دیں گی اور رگڑیں گی اور اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی وہ بلویلائے گا اور وہ چیخے گا اور یہ عمل جاری رہے گا یہاں تک کہ پچاس ہزار سال لوگ جنت اور جہنم کی طرف راستہ دیں موٹے اور فربا بہت بڑے ہو کر آئیں گے نومل شکل نہیں رہے گی اور وہ لوگوں کو اپنے پاؤں کے ساتھ کچھ لیں گے سوچیں کسی کے اوپر سے ایک اونٹ کسرے وہ اپنے پاؤں سے کچھ لیں گے وہ ان کو اپنے موہوں سے کٹیں گے وہ شخص بل بلائے گا اور وہ شخص دھاڑے گا اور یہ عمل پچاس ہزار سال جاری رہے گا یہاں تک کہ حجر میں قیامت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اللہمہ حاسب ناحساب یسیرہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اس بخل سے بچو اللہ ہمیں دل کی تنگی سے بچ کر ہمیں دلوں کی وسطوں سے کھلے ہاتھوں اور کھلے دلوں سے راہے لے اس مال کو خرج کر کے اپنے لئے جنت کی قیمت ادا کرنے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا تم جانتے ہو کہ میری امت کا فقیر کون ہے میری امت کا فقیر کون ہے آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے ہم تو یہی کہتا ہے نا فرامڑا فقیر ہے اس کے پاس مال نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت کا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے لیکن اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو اپنے لئے صدقہ اچاریہ نبارا ان لوگوں نے اللہ نے ان لوگوں کا کال سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو بناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام آیا عمال میں سبت ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لوہ زہب جہانم کا مزا چکو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھالے ان سے کہو پیچھے شریعتوں میں یہ طریقہ تھا قربانی کی قبولیت کا ہم تو قربانی کرتے ہیں تو اس کو زبا کرنے کے بعد ہم خود بھی کھاتے ہیں رشتدانوں عزیزوں غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں لیکن منی اسرائیل میں ان کی حکمات شریعت کے نا ہماری شریعت کے حکمات سے بہت زیادہ سخت تھے آپ نے اگر کہیں پڑا ہوگا اور آگے بھی جا کے بات ہوگی مثلا آپ دیکھیں کہ یہود کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا تھا تو توبہ کی قبولیت کے لیے قبیرہ گناہ سے توبہ کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ شخص قتل کیا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اور اسی طرح اگر ان کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا ان کی طہارت کوئی پلیدگی ان کے کپڑے پر لگ جاتی تھی تو محض دھونے سے ساف نہیں ہوتی تھی وہ ٹکڑا جو کپڑے کا حصہ ہے اس کو کاٹنا پڑتا تھا اس باقی کے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے نا تو لہٰذا ان کے حکمات ہم سے بہت زیادہ سخت تھے کیونکہ وہ زیادہ ضد اور ٹھٹائی بھی کرتے تھے بہر کیف ان کے ہاں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں کوئی جانور یا کوئی قربانی کرتا تھا تو اس کو ایک کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا آسمان سے غیب سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی اور وہ قربانی غیب ہو جاتی تھی اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ وہ قربانی قبول ہو گئی لیکن اگر وہ آگ نہیں آتی تھی تو یہ کیا انڈیکیشن ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہو یہ طریقہ کار قربانی کی قبولیت کا یاد رکھے گا ہم انشاءاللہ آگے جا کے جب پڑھیں گے واقعہ حابیل اور قابیل کا تو اس میں اسی پریفر کیا جائے گا بہر کیف ان کی قربانی کی قبولیت کا ان کو پتا چل جاتا تھا لیکن وہ خود نہیں کھا پاتے تھے ہم خود تو کھا لیتے ہیں اور کھلا بھی دیتے ہیں لیکن ہمیں اپنی قربانی کی قبولیت کا پتا نہیں چلتا ایسا ہی ہوتا نا اللہ ہم سے قبول ہی کر لیا کرے بہرحال تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس نبی کو ایمانیں گے جس کی قربانی کو آگ کھائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اچھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قربانی نہیں کرتے تو پھر کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سے روشن نشانی اور ملزاد بھی لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے یعنی قربانی کا آگ کا کھانا وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر ایمان لانے کیلئے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو تم نے ان رسولوں کو پھر کیوں قتل کر دیا اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تمہارے سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانی اور صحیفے اور روشن بخشنے والی روشنی بخشنے والی کتاب لائے تھے آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے پورے عجر قیامت کے روز پانے والے ہو کامیاب دراصل وہی ہے جو آتش دوزخ سے بچ گیا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اور جنت میں داخل ہو گیا اللہم اینی اسالک الجنت الفردوس رب ابنی لعندک بیتن فی الجنہ رہی یہ دنیا یہ تمہیں ایک ظاہر فریب ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیراتی حسنا وکن عذاب النار مسلمانوں تمہیں جان اور مال دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشکین سے بہت سی تقلیق دے پاتے سنو گے اگر ان سب حالات میں تم وہ کام کونسے ہیں بار بار یہی تاقید اللہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے الزخرا وین کر کے ان حالات میں اگر تم سبر کروگے تقویٰ کی روش پر قائم رہوگے تو یہ بڑے ہوسٹے کا کام ہے ان اہل کتاب کو وہ اہد بھی یاد دلا دو جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا اللہ نے ان اہل کتاب سے جن کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا اور جو تحریف کا شکار ہو گئے تھے ان سے یہ وعدہ لیا تھا یہ وعدہ مجھ سے اور آپ سے بھی ہے وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ آپ اللہ نے لیا وہ کتاب جو الکتاب ہے وہ کتاب جو محفوظ ترین اور الیوم اکملتو لکم دینوکم والی کتاب ہے اس کے لیے مجھے اور آپ کو بھی ہی حکم ہے تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا انہوں نے کیا کیا مغدوب نے اور دوالین نے کیا کیا انہوں نے کتاب کو پسے پوش ڈال دیا تھوڑی قیمت کونسی قیمت دنیاوی فائدے دنیاوی کاروباروں دھندوں کے فائدے اسے بیش ڈالا کتنا برا کاروبار ہے اللہ ہمیں اس برے کاروبار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تم لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت ساب پرہاوی ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں سورہ الامران کبیسما رکو آخری رکو آیت نمبر 190 سے لے کے آیت نمبر 200 آخری دس آیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت دہرا لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت دہرا لیجئے حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کو ایک دن مجھو چھوٹا سا تنگ سا حجرہ تھا اس میں سوتے ہیں اور آپ کے تحجد کے وقات کی سنت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے اپنی آنکھیں ملیں کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اللہ کی تصدیف فرمائی کونسا کلمہ تھا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہا اللہ والا اکبر اور یہ جاگنے کی دعا پڑھنے کے بعد تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری دس آیات سورہ علیہ وسلم کی تلاوت فرما ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحجد کے وقات میں بیداری یعنی جاگنے کے بعد سورہ علیہ وسلم کی آخری دس آیات کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے اللہ ہمیں زندگی کے ہاری وقات میں صبح و شام دن رات ہر زندگی کے معمول میں سنتوں کو یاد رکھنے سیکھنے سکھانے اپنانے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کی توفیق قطاب فرمائے تو سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اٹھتے سار ایمان کی تجدید کیسے کرتے تھے زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر کن کی نشانیاں بتا رہے ہیں اولو الالباب پیچھے ہم نے سورہ علمران میں پہلے بھی اولو الالباب بھی کون سے تھے اللہ کے ہاں سیانے سمجھداروں کی صفت ہم نے پڑھی تھی نا وہاں کی دورالی جی وہاں پہ اولو الالباب کی کیا صفات آج اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہاں سیانہ کون ہے ہمیں پھر سمجھا رہے ہیں اللہ ہمیں ان بھی اور ان صفات سے متصف فرما کے اللہ کے ہاں اولو الالباب کی صفت میں شامل ہوشنے سے بنا دے اللہ زینہ یفکرون اللہ اللہ کے ہاں سیانے کون ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکر زبانوں والے شاکر دلوں اور صابر جسموں والے لوگ یہ اللہ کے ہاں سیانے سمجھدار اور محبوب لوگ ہیں ذاکر لوگ جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہے جن کی دلوں میں اللہ کی یاد ہے جو اللہ کے کلام سے نصیختیں پڑھتے ہیں پکڑتے ہیں جو نمازوں سے ذکر کرتے ہیں قرآن کی تلاوت میں ذکر کرتے ہیں صبح و شام کی عذقار کی شکل میں ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد کی دعا میں ذکر کرتے ہیں چلتے پھرتے مسنون دعاوں کی شکل میں ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ان کی زبان پر مختلف تستیحات ذکر کی شکل میں جاری رہتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ سے آنے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا فاذکرونی اذکرکم اللہ نے فرمایا اللہ بذکر اللہ حточ مائن القلوب اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر میرا ذکر سب سے بڑی بات ہے تو سیانے وہ ہیں جو ان حدیث اور ان آیات کو پکڑ کر ذکر کرتے ہیں ذکر کیسے کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلا جنوبہم کڑے بیٹھے لیٹھے ہر وقت ذکر کرتے ہیں آگے چلنے سے پہلے دیکھ لیجئے بس وقت لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم لیٹ کے کیا ہم اس طرح پر سو کر سونے سے پہلے لیٹ کر ہم ذکر کر سکتے ہیں قرآن کی آیات تو تسبیح پڑ سکتے ہیں سورہ ملک لیٹ کے پڑ سکتے ہیں سب کچھ پڑا جا سکتے ہیں سورہ الامران کہہ رہی ہے کہ سیانے ہی وہ ہیں کھڑے ہیں تو ذکر کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں لیٹے ہیں تو ذکر کرتے ہیں یاد رکھئے گا قیامت کے دن وہ محفلیں جن میں اللہ سبحانہ تعالی کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا گیا ہوگا وہ محفلیں باعث سے حسرت ہوں گے اللہ ہمیں ایسی محفلوں سے بچنے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر زبانیں بنا دے اور اسے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مومن کیسے ذکر کرتا ہے مومن کے ذکر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ گھر کے کسی بیمار کو چھوڑ کے بوڑی بیمار ساس کو چھوڑ کے یا بچوں کے کام کات چھوڑ کے یا اپنی زمدگی کی ذمہ داریاں چھوڑ کر پس بیٹھی بھی اور وظیفے کر رہی ہے اور ذکر کر رہی ہے نہ ہمارا دین بہت پریکٹیکل حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا دین ہے مومن کیسے ذکر کرتا ہے مومن کے ذکر کا طریقہ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کے جسم کا ایک ایک اس اللہ کے دین اللہ کے بندوں کی خدمت پر لگا ہے اور زبان ذکر الہی سے تر ہے اللہ ہمیں ایسا ذاکر بنا دے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک اس اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی خدمت اور ان کی ادائیگی کے لیے لگا ہو اور اللہ ہماری زبان تیرے ذکر سے تر ہو اللہ کے ہاں سیانوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں اچھا صرف ذکر نہیں کرتے ہیں ذکر کے بعد کیا کرتے ہیں ذکر کے بعد دوسری چیز جس کا ذکر کیا ہے اس کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں صرف تسبیحات کر کے یہ نہیں کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی اس کی تعریف اور اس کی صفات پہ غور ہی نہیں کرتے ہیں ذکر کے بعد پھر فکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں اور جب یہ ذکر اور تفکر کی کمبینیشن ہوتی ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی تخلیق اور اس کی کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں جن صفات کا ذکر کر رہے ہیں ان صفات میں غور و فکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ذکر اور تفکر کی کمبینیشن ان کے دل کے دریچے کھول دیتی ہے ان کی آنکھوں کی بصیرت کھول دیتی ہے انہیں سب حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ذکر اور فکر کرنے والے کہتے ہیں ربنا ما خلقتہ آزا باطلا سبحانہ کفقی نازا بننا ذکر اور فکر کرنے والوں کو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے وہ جب آنکھیں کھول کے کائنات کو دیکھتے ہیں اتنا کامپلیکیٹڈ انٹرکیٹ کائنات کا سسٹم سورجاند ستارے آگے پیچھیں آنے والے دن رات یہ کس نے بنایا کسی نے بنایا ضرور ذکر کرنے کے بعد جب کائنات میں تفکر کرتے ہیں اسمائی حسنہ میں تفکر کرتے تو ان کو کیا سمجھ آ جاتا ہے ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سات پوچھ اتنا کامپلیکیٹڈ کائنات کا نظام یہ آنا جانا اس کو کسی نے بنایا ضرور ہے بنانے کے بعد وہ اس کو کنٹرول ضرور کر رہے اور جو کنٹرولر ہے اور جو ایوال کرنے والا اس نے اتنا بڑا نظام ابس بنا دیا بیکار بنا دیا اس غور اور فکر سے ان کو کائنات کا مقصد تخلیق سمجھ آ جاتا ہے اپنا مقصد حیات سمجھ آ جاتا ہے کہ کائنات کیوں بنائی گئی تھی اللہ ٹپ نے ہی بنائی گئی تھی یہ امتحان کا ہے لیابلو وکم ایوکم احسانو عملہ کا پانسپ سمجھ میں آ جاتا ہے ان کو اپنا مقصد تخلیق سمجھ آ جاتا ہے وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابدون سمجھ آ جاتا ہے ذکر کے ساتھ تفکر کے بعد ان کو مقصد کائنات کا سمجھ آ جاتا ہے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے جب زندگی کا مقصد اور اس دنیا کے قیام میں امتحان کا کا تصور سمجھ آ جاتا ہے تو ذاکر سمجھدار تفکر کرنے والے پھر فوراں فکر آخرت سے راسک ہو کر کہتے ہیں فَقِنَازَا بَنَّارَ اللہ تو اس بات سے پاک تھا کہ تو اس دنیا کو بیکار ابس علل ٹب بناتا اللہ اس کو امتحان گاہ پہ بنایا ہے اس کے بعد اس امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے اللہ اس امتحان کے نتیجے میں ہمیں آنکھ سے بچا لے پھر سیانے وہ ہو جاتے ہیں جو تفکر اور غور کے بعد ان کو اپنے فکر کے بعد تفکر کے بعد ان کو فکر کونسا ملتا ہے ان کا فکر آخرت مل جاتی ہے اور فکر آخرت کے ساتھ وہ فکر آخرت سے نجات کیلئے دعائیں کرتے ہیں ان کو اتنی حقیقت سمجھ آتی ہے وہ کہتے ہیں ربنا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِنَّا رَفَقَدْ اَخْزَئِتَهُ اللہ جس کو تُو نے دوزخ میں ڈال دیا وہ تو در حقیقت بڑی زلیل رزلت اور رسوائی میں ڈال گیا اور ایسے ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں دیکھا سیانے کون ہوتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے دنیا کے جہنم اور دنیا کے جنتوں کے چکر میں نہیں پڑتے ان کی نظر عبدی زندگی پر ہے عارضی زندگی پر نہیں یہ ہے اللہ کے ہاں سیانے اللہ ہمیں سیانہ ہی بنا دے اللہ ہمیں اقل اطا فرما دے اللہ ذکر کی توفیق اطا فرما تفکر والا بنا اس تفکر کو فکر آخرت میں بدل اللہ دنیا کی آخر عارضی زندگی کے بدلے اس آخرت کی عبدی زندگی کی ترجیح اور فکر ہم سب کو اطا فرما دے پھر وہ کیا کہتے ہیں اب اتنا ان کو فکر ہے آخرت کا اب وہ ہر طرف ہدایت کے لیے گھوم رہے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کوئی تھا نا جو قرآن پڑھا رہا تھا کوئی تھا نا جو حدیث پڑھا رہا تھا تو سیانوں نے اس کی پکار کو سنا تو وہ سیانی کیا کہتے ہیں اچھا قرآن اور حدیث کی دعوت اور قرآن اور حدیث کی پکار اور تعلیم پر اندے بیرے ہو کرنے کینٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ایک منادی کو سنا جو اللہ کی طرف پکار رہا تھا ہم نے کیا کیا پڑھے ربنا اننا سمیعنا منادی اینا دلیل ایمان ان آمنو بی ربکم ہم نے کیا کیا اللہ کی پکار اللہ کے دین کی تعلیمات حدیث کی تعلیم سننے والوں پر سمجھدار کیا کرتے ہیں فآمنا اللہ ہم ایمان لے آئے سیانے قرآن اور حدیث کو سن کر اس کو مان کر اس کی مانتے ہیں اور ماننے کے بعد فکر آخرت ہے اللہ اب تو مان لیا ہے اب تو درست کرنے لگے ہیں پیچھے ماننے سے پہلے پتہ نہیں کیا کر چکے ہیں پھر سیانے کیا کرتے ہیں ربنا فر لنا ذنوبنا اللہ جو پیچھے ایمان سے پہلے کر رہے ہیں یہ ان کو بخش دے پھر کیا کر وَقَفِّرْ أَنَّا سَيِّعَاتِنَا اللہ حال میں ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں اور کیا کر وَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَار یہ ہوتے ہیں سیانے جو اپنے حال ماضی مستقبل کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں حال میں ذکر ہے تفکر ہے تدبر ہے آخرت کی فکر ہے ماضی کے ساتھ استغفار ہے اور اپنے حال میں قَفِّرْ أَنَّا سَيِّعَاتِنَا اپنے سے برائیاں دور کرنے کی فکر ہے وَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَار کی فکر ہے یہ ہیں وہ سیانے جن کا حال ماضی مستقبل ایسا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ تونے تونے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ان کو بھی ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں آج سب محاسبہ کر لیں کیا ہمارے اندر ہم سب کے اندر اللہ کے سیانے بندوں کی صفات ہیں آج سب اپنی اپنی سکورنگ کریں میرے پوائنٹس how much do I score آج میں نے اس صفت اولوالباب میں میری سکورنگ کتنی ہے 10 out of 10 الحمدللہ ربنا سب تک نامنا لیکن اگر میری سکورنگ 5 out of 10 ہے تو پھر میں ہاں کیا کہوں گی یا مصرف القلوبی صرف قلبی اللہ تواہتک یا مقلب القلوبی اللہ میرا دل پھیر دے میرا دل جمع دے ابھی میری سکورنگ پوری طرح پسندی دا بندوں کے پیمانے پر نہیں اتری اللہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ کیا کہتا ہے جواب میں ان کا رب فرماتا ہے میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ربنا تکبل منہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت یاد رکھئے گا ہمارے دین میں جنڈر ڈسکرمنیشن عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہے تم سب ایک دوسرے کہ ہم جن سو لہذا جن لوگوں نے میرے خاطر اپنے وطن چھوڑے جو میری راہ میں انہوں نے اپنے گھروں سے نکالے گئے ستائے گئے میرے لیے لڑے مارے گئے ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نیریں بیٹھتی ہوں گی یہ محس چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم کی طرف جائیں گے جو بدترین جائے کنار ہے برقس اس کے جو لوگ اپنے رب سے تقویٰ کر کے زندگی گزارتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نیریں باتتی ہوں گی ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان زیافت ان کے لیے ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے ہے نا وہی بہتر ہے اللہ اس کا حریص بنا دے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان لگتے ہیں جو خود ان کی طرف بھیجی گئی ہے اللہ کے آگے چھکے ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کونسے قیمت دنیاوی مفادات کی قیمت پر نہیں بیچ دیتے ان کا عجر ان کے رب کے پاسے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا اللہمہ حاسبنا حسابیں یسیرہ سورہ علمران کی آیت نمبر دو سو بیس میں رکو کی آخری آیت اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گویا سورہ علمران کے پورے کے پورے مضمون کا خلاصہ ہے اللہ نے ایک آیت میں اب پورے کے پورے مضمون جسورہ علمران میں اللہ مجھے اور آپ کو ایک اسلامی ریاست کے مسائل کا حل وہ مدینہ کی ریاست سے لے کے قیامت تک اسلامی ریاست مسلم مملکت مسلم معاشروں کے جو مسائل کا حل ان کو فلاہ دینے کے لیے ان کو نقصان خطروں سے بچانے کے لیے دشمنوں کی یلقار سے بچانے کے لیے ان کو بہران غیر استحقام سے بچانے کے لیے جو حل بتایا یا ایوہ اللہ آمن دیکھو تم نے اللہ کو اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو مان کے ان کو مان لیا ہے قرآن حدیث اور سنت کی تعلیمات کو مان ہے ان کو بھی مان ہے اور ان کو تھامہ بھی ہے تم نے ان تعلیمات کے نظام کو اپنا نظام ان کے نظام حیات کو اپنا نظام حیات ان کے نظام حکومت کو اپنا نظام حکومت ان کے نظام قانون کو اپنا نظام قانون ان کی حدود کو اپنے حدود بناوگے تو پھر کیا ہوگا مشکلے آئیں تکلیفیں آئیں مصیبتیں آئیں گی کبھی مالی آئیں گی کبھی معاشی آئیں گی کبھی روحانی آئیں گی کبھی سماجی آئیں گی کبھی سوشل کرائیسز آئیں گے کبھی ایکنومک کرائیسز آئیں گے یہ حق ہے آزمائی شرط ہے یہ راستہ مشکل ہے کانٹیں آئیں گے یہ تکلیفیں آئیں گے اللہ کو اللہ کے رسول کو اللہ کی کتاب کو مان کے جب ان کی مانو گے جب تکلیفیں آئیں گی تو پھر کیا کرنا پہلا انس کا سبر کرنا سبر کرنا تکلیفیں مالی معاشی روحانی جسمانی جس قسم کی کاروبار کی دھندے کی کسی قسم کے کرائسسز آئیں گے پانک نہ کرنا اپسٹ نہ ہو جانا ٹینشن گھبراہٹ سراسیم کی استراب میں نہ چلے جانا ریلاکس رہنا مطمئن پرسکون رہنا اور رازے بر ازا رہ کے جس نظام کو نظام بنایا ہے جس نظام حیات کو نظام حیات بنایا ہے اس کو تھامے رکھنا اس کو چھوڑنا نہا مستقل مزاجی سے جمع رہنا یا ایوہلزین آمنو سبرو سبر کرنا اچھا صرف خود سبر کرنا اور سوابی رو سوابی رو کا مطلب دو ایک تو خود سبر کرنا اور سوابی رو کا مطلب پہلا کیا مبالغے کی حد تک سبر کرنا یعنی بہت زیادہ سبر کرنا اور لگاتار سبر کرنا اور سوابی رو کا دوسرا مطلب صرف خود دینا کرنا دوسروں کو بھی سبر کی تاقید کرنا دو مطلب ہے سواب رو خود کر کے زیادہ کر کے لگاتار کرنا کونٹینیوٹی کے ساتھ کرنا اور دوسرا خود ہی نہیں وہ جو سورہ اثر کا مضمون ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی کہنا معاشرے میں بسبریاں آ رہی ہوں گی اسلامی نظام کے نفاظ کے بعد شریعت کے نفاظ کے بعد کبھی ایک حکومت پریشرائز کرے گی کبھی ایک طرف سے تم پہ جو ہیں وہ سینکشنز لگیں گی کبھی ایکنومک تنگی آئیں گی کبھی کرزیں یاد کیے جائیں گے تو کیا کرنا خود بھی سبر کرنا اور اپنی قوم کے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی سبر کی طرف تلقین کرنا کسی نظام کو تھام کے رکھو سواب رو وَاسْبِرُو 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 اور کیا کرنا وَرَابِطُوا وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ رابِطُوا کرنا رابِطُوا کے تین مطلب ہے اسبرو کا ایک سواب رو کے دو رابِطُوا کے تین مطلب مفسرین بتاتے ہیں رابِطُوا کا پہلا مطلب ورڈ دیکھیں راباطو مربوط ہو جانا اپس میں رابطہ رکھنا مربوط ہو جانا یعنی کیا کرنا متحد ہو جانا متفق ہو جانا تفرقے کو چھوڑ کر وَاسْبِو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعَ وَالَا تَفَرُّقُوا اصل میں رابطُوا ہے جڑ جانا مربوط ہو جانا اپس میں متحد ہو جانا اتفاق کا اتحاد کا اخلاص کا بھائی بچارے کا اور اپس کی یگانگت کا حکم ہے رابطو مربوط ہو جانا رابطے قائم کر لینا اور سب کو اللہ کی رسی میں پرو کر ایک واحد جماعت بنا لینا امت واحد بن جانا اور کیا کرنا تم ایک سیسا پلائی دیوار اپنے دشمن کے خلاف اس کی یلغاروں کو روکنے اور سیلے روایک بن جانا ان کی چالوں کو بہانے کے لیے وہ یا وہ یہی ہے نا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں ایک ہو کے ایک دریا بن کے کفر کی چالوں کو بہا لے جانا یہ اتحاد نہیں ہوتا تو اقبال نے کہا ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں یہ محفل انجم بننا چاہتے ہو روشنی آسمان پہ پھیلانا چاہتے ہو اندھیروں کو چھاٹ کے دھیروں کو مٹانا چاہتے ہو تو مربوط ہو جانا چڑ جانا رابطو کا دوسرا مطلب ہے جہاد کرنا جہاد کرنا اپنے نفس سے اپنے گھرانے سے اپنی برادری سے اپنے معاشرے سے بین الاقوامی سطا پر کرنا چاہیے اپنے جان سے کرنا اپنے مال سے کرنا اپنے قلم سے کرنا اپنی تلوار سے کرنا اپنی زبان سے کرنا انشاءاللہ جہاد پر زیادہ وضاحت سے بات ہوگی کسی طرح سے کرنا لیکن اللہ کی راہ میں صحیح محنت کوشش اور جہاد کرنا یہ رابطو کا دوسرا مطلب متحد ہو کے پھر جہاد کرنا کسی بھی شکل میں کسی بھی سطح پر کرنا اور رابطو کا تیسرا مطلب ہے پہرا دینا رابطو کا تیسرا مطلب ہے پہرا دینا جو اسلامی سرحدیں ہیں اسلامی ریاستوں کی سرحدوں پر پہرے دینا تمہاری جغرافیائی سرحدیں ہیں تمہاری سرحدیں ہیں اسلامی ریاستوں کی سرخدوں پر پہرے دینا اسلامی سرخد کے اوپر پہرہ دینا اور اس کی حفاظت کی کوشش کرنا اس میں اپنا کردار ڈالنا اتنا عجر ہے مجھے احساس نہیں تھا جب تک میں نے ان حدیث کو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی سرخد پر ایک رات پہرہ دینا ایک ماں مسلسل روزے رکھنے سے بہتر ہے ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے اسلامی سرخد پر ایک رات پہرہ دینا ایک ماں کے مسلسل روزے سے بہتر ہے اور دوسری حدیث سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں جس کو حجرِ اسود کا بوسہ نہ ملے وہ اپنے آپ کو وڑا ہی محروم سمجھتا ہے اور جس کو مل جائے وہ کہتا ہے شاید عمرے کی خوشی کم حجرِ اسود کی بوسے کی خوشی زیادہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم ریاست کی سرخد پر ایک لمحہ رکنا اسلامی ریاست کی سرخد پر حفاظت یا پیرے دینے کے لیے ایک لمحہ رکنا اس سے بہتر ہے کہ ساری رات حجرِ اسود کے سامنے قیام کیا جائے یہ ہے ہماری ریاست کی حفاظت کا عجر اور یہ ایک ہے وہ رابطو کا حکم جو آج مجھے اور آپ کو اپنا نہ ہے یہ وہی رول ہے جو حضرت عمی عمارہ نے ان کے بیٹے نے حضرت سعید بن ابی وقاس نے یہ رابطو ہی تو تھا یہ وہ رابطو ہی تو تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آگیا تھا اسی کی تاقید کی جا رہی ہے اور میں یہاں پہ اگر آپ بات کو واضح کر دوں تو یاد رکھے گا آج کے حالات بدل چکے ہیں آج جنگ کفار کے ساتھ ہنود کے ساتھ یہود کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جنگ صرف جیوگرافیائی سرحدوں پر نہیں ہے کیا آج ہماری صرف جیوگرافیکل باؤنڈریز اور جیوگرافیائی سرحدوں پر جنگ ہے نہیں بلکہ جیوگرافیائی سرحدوں پر تو جنگ ہے ہی نہیں آج تو جنگوں کے طریقے بدل چکے ہیں آج وار ٹیکٹکس بدل چکے ہیں آج تو جنگ جب مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم دنیا کر رہی ہے تو وہ جنگ کہاں ہے وہ جنگ ہے معیشت کی وہ معاشرت کی ثقافت کی تعلیم کے شعبے میں صحت کے شعبے میں ثقافت اور سیاست کے شعبے میں وہ ہم سے جنگ کر رہے ہیں اور ان کے حملے پورے کے پورے ڈائریکٹڈ ہیں ہمارے تعلیم کے نظام پر ہمارے صحت کے نظام پر ہمارے معیشت ہمارے ثقافت ہمارے تمدن کے نظام پر ان کی حملے ہیں تو آج اگر حفاظت کرنی ہے اپنی اسلامی سرخدوں کی تو صرف جیوگرافیکل باؤنڈریز کی اور جیوگرافیائی سرخدوں کی حفاظت نہیں کرنی ہے آج اہلِ علم آج تعلیم یافتہ لوگوں کو آج تعلیم کے اداروں کی حفاظت کرنی آج ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے میں تعلیمی اداروں کی حفاظت سکول، قاجز، یونیورسٹیز ان کی حفاظت کی ضرورت ہے اہلِ قلم، انٹیلیکچولز، ایڈوکیشنلس وہ اپنے تعلیم کے شعبے کی حفاظت کریں گے ماہر اکانومیز، ماہرِ معاشیات ہمارے معاشی نظام کی ہمارے بینکنگ کے سسٹمز کی حفاظت کریں گے ہر ہر شخص اپنے اپنے شعبے کی جس پر وہ حملہ کر رہے ہیں انٹیلیکچولز نے آج معیشت اور معاشرت اور ثقافت اور تمدن کی حفاظت کر یہ وہ تمدن کی جنگ ہے آج سے کچھ سال پہلے دل دکھتا ہے ایسی بات کرتے ہوئے لیکن آپ کے ساتھ شیئر کروں گے شاید آپ نے یہ بیان پڑا ہوگا سونیا گاندی نے آج سے کچھ سال پہلے یہ بیان بڑا اکڑ کے دیا تھا اس نے کہہ دیا تھا اس نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں آج پاکستان کے ساتھ کوئی سرحدی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں ایسا ہی ہے دل دکھتا ہے آنسو خون کے آنسو روتا ہے میرا دل کہ جب میں یہ جملہ دل سے جھو راتی ہوں کہ اس نے بڑے تکبر میں آکے ہم قرآن پڑھنے والی قوم کے لئے کہہ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ وہ پاکستان جو پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا اس ہندوستان کے حکمران نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ان کے ساتھ جغرافیائی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہم ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں اور وہ جیت چکے ہیں یہ ثقافتی جنگ ہماری شادیاں ہماری خوشیاں ہماری غمیاں ہماری ہولیاں ہماری بسنتیں ہماری یہ سارے کے سارے معاملات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں یہ ان کی ثقافتی جیت کی بولتیوی علامت ہیں ایسے کچھ سال پہلے ایسے کچھ سال پہلے ان کی ثقافتی جنگ کی ایک جیت میں نے ایک سکول میں دیکھی لاہور پاکستان کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اس کا ایک سب سے بڑا ادارہ اس کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ اس سکول کے سب سے لائک بچے جو پریفیکٹس اسکول کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ ہوتے ہیں اس بہترین شہر کے بہترین ادارے کے لائک درین بچوں کو جب میں نے صبح ایک دوسرے کو نمستگار کہتے ہوئے دیکھا تو مجھے یقین آگیا کہ وہ ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں اللہ ان کی یہ ثقافتی جیتی ہوئی جنگ ہمیں آج پھر ان کو ہرانے کی توفیق کتاب فرما دے یہ مقصد ہے میرا اور آپ کا قرآن پڑھنے کا کہ یہ چیزیں ان گلیوں کوچوں کے لوگوں میں ان کی فلمیں ان کے ٹی وی ان کے ڈرامیں آج ہر گھر میں جل رہے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر وہ ٹریکٹروں کے انجن لگا کے وی سی آرز اور ڈی وی ڈیز دیکھی جاتی ہے کیوں کیوں کہ وہ یلغار ہمارے سرحد کے اوپر نہیں ہماری ثقافت ہمارے میڈیا ہمارے لٹرچر اور ہمارے ذہنوں یود کے اوپر ہو رہی تھی اللہ نے کہا رابطو کرو اور کیا کرنا وَتَّقُ اللَّا تَقْوَا اب صرف تقوی صرف میرا کرنا تقوی تم آئی ایم ایف کا تقوی تم امریکہ کا تقوی تم کسی نیٹو فورسز کا تقوی نا کرنا فلا تخشو ہم وقشو نی لعلکم تفلحون بڑا خوبصورت فلاح کا نسکہ چار نکاتی فلاح کا نسکہ دہرا لیجئے صابرو اسبرو وصابرو ورابطو وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اسلامی ریاست کے لوگوں ان ریاستوں کی تشکیل کے بعد اگر فلاح چاہتے ہو کامیابیاں چاہتے ہو دنیا کی مضبوط ریاستیں بننا چاہتے ہو تو سبر کر کے اللہ کے نظام کو تھامنا ہوگا لوگوں کو سبر کی تاقید کرنی ہوگی آپس میں رابطہ کر کے جہاد کر کے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہنا اور پھر اللہ ہی کا تقوی کرنا انشاءاللہ فتح اور نصت تمہارے شاملے حال ہوگی صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ تعالی تجھ سے دعا گوہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری نشستوں میں تیرے کرم تیرے فضل اور تیری خاص ولایت کے ساتھ ہم نے سورہ الزہرہ وین عالم ران کو مکمل کیا اللہ سبحانہ تعالی اس کا پڑھنا ہمارے لئے باعث سے بکشش باعث سے رحمت باعث سے ہدایت بنا دینا یا ارحم اور راہمین دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دینا یہ پیغام اس بستی کو سمجھا کر دلوں کو بدلنے کی توفیق قطع فرما نظام اسلام کو اللہ کے دین کی حاکمیت کو اس خطے پر قائم رکھنے کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق قطع فرما یا ارحم اور راہمین اللہ اس صورت کی احقامات پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرما اللہ غصے کو قابو کرنے معاف کرنے احسان کرنے والا بنا کلے ہاتھوں سے خرچ کرنے والا بخل سے بچنے والا بنا اتیو اللہ و اتیو رسول کے طریقے اور آداب سکھا اللہ ہمارے آمال کو قبول فرما لے اور اللہ جزاک و شوق سے ہم نے اس کو پڑھا اللہ سبحانہ تعالی اس صورت کو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہمارے حق میں حجت کرنے والا ہمارے حق میں سفارش اور شفاعت کرنے والا بنا دینا اللہ یہ عمل قبول فرما لینا اور اللہ اگر اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں ہم سے کوئی غیر ارادی طور پر کمی کو تاہی ہوئی تو اللہ نظر احمد سترک اسر فرما دینا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس مکہ سورت ہے یارہ رکوات ایک سون نو آیات پر مشتمل یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے دس میں اور نزولی اعتبار سے ففٹی نائنٹ نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس سورت کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اور ان کا تذکرہ مختصراً بیان کیا ہے تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ یونس اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے شان نزول یا اس کے مقام نزول کے حوالے سے جو ہمیں تفسیر سے پتا چلتا ہے لکھا تو اس کو مکی سورج آتا ہے لیکن کچھ مفسرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کی اکثریت آیات تو مکی ہیں لیکن اس میں اس سے کچھ آیات مدنی بھی ہیں لیکن اس میں بہرکیف اختلاف رائے ہیں اور اکثریت کی رائے اس کے پورے مکی ہونے کے حوالے سے موجود ہیں کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مختلف ختموں اور مختلف موقعوں پر نازل ہوئی اور اس کو جمع کر کے ایک سورت کی شکل میں اکھٹا کیا گیا لیکن بہرکیف یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ ساری مکی سورت ایک ہی قلام اور ایک ہی خطبے کی شکل میں نازل ہوئی دونوں آرام موجود جیسا بھی معاملہ ہے یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی یہ وہ دور ہے جب کا جو مکی دور تیرہ سال پر مشتمل ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ابتدائی حصہ درمیانہ حصہ اور آخری حصہ ابتدائی حصہ وہ جہاں پہلے دعوت نہیں دی گئی اور پھر خاموش دعوت دی گئی دوسرا حصہ وہ جہاں دعوت علانیہ دی گئی اور ابتدائی طور پر انکار مزاق استہزہ اترازات اور ہلکی پھلکی سختی تیسرا اور آخری مکی دور وہ ہے جس میں مار پیت عذیت عقوبت ٹارچر کرنا اور بہت زیادہ تکلیف اور ظلم اور زیادتی کی چکی چلنے لگی یہ تیسرا دور ہے شعب ابی طالب بھی اسی میں سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس میں آتے ہیں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی اور پھر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکہ کی بستی سے حجرت پر مجبور کر دیا گیا بے ازن اللہ آپ نے یہ حجرت فرمائی تو یہ تین ادبار سورہ یونس مکہ کے آخری دور کے آخری حصہ اور یہ وہ حصہ ہے جو بہت زیادہ تکلیفیں اور رضیتیں ظلم اور زیادتی پورے عروج پر تھا تو بنیادی طور پر اس صورت میں اللہ نے ایمان صبر استقامت اور اللہ پر توقل کے ساتھ تقویٰ کی تاقید کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں کرنا اور بسبری کا مظاہرہ نہیں کرنا اور اس چیز کا حوالہ دینے کے لیے ایک نبی حضرت یونس علیہ سلام سے جو ایک بے سبری اور جلدبازی ہوئی تھی تو اس بے سبری کا نتیجہ دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کو بھی اور صحابہ اکرام کو صبر اور تقوی اور ایمان کی ثابت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رو تلکہ آیات الكتاب الحکیم الف لام رو حروف مقتط یہ کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں قرآن کو اللہ نے الكتاب اور الحکیم کہا ہیں حکیم اللہ کی صفت ہے جیسا اللہ فیسے اس کا قلام قرآن قرآن الحکیم ہے رب رب حکیم ہے اللہ ہمیں بھی حکمت سکھائے حکمت سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے اور حکمت اور فراست کے ساتھ دعوت دینا ہم سب کے لئے آسان بنائے کیا لوگوں کے لئے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑھے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوش قبری دے دے کہ ان کے رب کے پاس سچیس عزت اور سفرازی ہیں کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو جادوگر ہے کوئی اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا تعریف اپنے کتاب کا تعریف اپنے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا تعریف کروا کے اللہ نے ماننے والوں کا انجام بتا دیا کہ جو اللہ اللہ کے رسول اور اس کتاب الحکیم کو مانیں گے ان کے لیے سچی عزت اور سرفر فرازی ہے اللہ اللہ کی کتاب اللہ کے رسول اور عقیدہ آخرت سب بنیادی طور پر ان نٹشل قرآن کی آیات بڑی جامعے ہیں ابتداء میں دو آیات میں سب کچھ بتا دیا اور ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ذات اقدس پر قوم کے لوگوں نے جو اعتراض لگایا تھا کہ آپ کون ہیں آپ کو بتانے کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 شاعر مجنوع قاہن ہیں جادو گر ہیں اعتراض لگائے جاتے تھے اور جادو گر ہونے کا اعتراض تو بہت ہی زیادہ لگاتے تھے اور باہر سے آنے والوں کو بھی وون کرتے تھے کہ ہماری بستی میں جادو گر آ گیا ہے اور جادو گر کو کہتے کہ کہ یہ کیسا جادو گر ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا منطر ہے یہ منطر تو ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہم شاید جادو کرنے میں کام میاب نہیں ہوتے کہتے تھے کہ اس کے پاس ایک ایسا منطر ہے کہ وہ منطر جس پر پھونک دیتا ہے جس کو پڑھا دیتا ہے وہ منطر کیسے اثر کرتا ہے بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے باپ کو بیٹے سے لڑا دیتا ہے بیوی کو شوہر سے الگ کر وہ باقی یاد ہے آپ مکہ کی بستی میں گلی میں تشریر چل رہے ہیں جا رہے ہیں اور آپ نے کیا دیکھا گئے ایک بڑی سی خاتون ہے سر کے بال سفید کمر جھکی وی اور اس نے اپنا بہت سا سامان ایک بڑی سی گٹھڑی سامان کی اٹھی وی اور بڑی قدر مشقت کے ساتھ چل رہی ہے میرے رسول رحمت اللہ عالمین اور یاد رکھئے گا ایک سنت کا واقعہ اگر آپ دن میں پڑھنے تو آپ سارے دن کی ایمان کی بیٹری چارج کرنے اور سارے دن کے عامال کی سیڑھی چڑھانے کیلئے بہت مکہ کی گلی میں جا کوئی پرائی غیر بڑی عورت اور بڑی میرا کیا کام کرے گی آج میں اس کا کام کروں گا اور یہ پرائی ہے یہ غیر ہے یہ عورت ہے مجھے کیا پڑی نہیں بڑی ہے بچاری کمزور ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور رسول صلی اللہ علیہ تو ہو نہیں ہوتی آپ سات بگانے پرائے ٹوٹلی آنون ایک بڑی خاتون کو سامان کے بوجھ میں جھکے وے دیکھتے ہیں اور پھر کتنی وقت میں برکت ہے کتنی حساسیت ہے کتنی خبرگیری ہے کتنا درد دل ہے آپ اس بڑی خاتون کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے کے بڑی بی اپنا سامان مجھے دے دے کسی کے غم کسی کے بوجھ بوجھ ہم یہاں بانٹتے ہیں وہاں اللہ ان کے بوجھ جہاں کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ ان کے بوجھ گھٹا دے گا یہاں بوجھ بانٹنے والوں کا بوجھ وہاں گھٹ جائے گا وہاں کا بوجھ کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا پرائی بڑی کے ساتھ رسول پیچھے چل رہے ہیں وہ بڑی آگے چل رہی ہے چلتے چلے جا رہے ہیں اس کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور بس پہ ساتھ ساتھ وہ پوچھتے بھی جا رہے ہیں کہ بڑی بھی آپ کہاں کرتا کہ وہ گھروں میں پھوٹ ڈال دیتے اور لوگوں کو ان کے آبائی دین سے بتوں سے متنفر کر کے مرتد کر دیتا ہے ہاں گھرانا تو میرا ہے کوئی نہیں پھوٹ تو میری ڈلے گی نہیں لیکن بات یہ کہ میں اس بڑھاپے کی عمر میں اپنے آبائی دین سے منحرف ہو کہ اپنے بتوں کو نراز کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتی لہٰذا میں اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنا ایمان بچانے کیلئے اس شہر سے جا رہی ارے یہ بت پرست ایمان کی اتنی قدر کرتے تھے جہاں ایمان کی فکرتی شہر چھوڑ دیتے تھے ہمارا ایمان جن میفنوں میں لٹتا ہے ہم ان میفنوں کو چھوڑنے پہ آج راضی نہیں ہوتے کیوں چھوڑے میری بہن میں سجائی یہ میندی کی دعوت چھوڑ دیا کرے جہاں میرا ایمان لٹے گا جہاں میرا سب سے قیمتی خزانہ شیطان لوٹ لے گا ان میفنوں میں جانے سے گریز کر لی یہ بڑیا اپنی آقوت برباد نہ کرنے کے خوف سے اللہ ہمیں فکر آخرت کی نعمت عطا فرما یہ بستی چھوڑ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے ہم جیسا کوئی ہوتا ہمارے موہ پہ اتنا بڑا الزام لگاتا تو شاید ہم پٹک کے اس کا سامان پھینگتے تھے خصہ پی گئے ماف کر دیا احسان کر رہے ہیں دیکھ لیا کل آپ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ہو نہیں سکتا ایسے ہی ہے نا خصہ پی گئے ماف کر دیا احسان ہے نا کہ الزام لگانے والی کبھی سامان اٹھا رہے ہیں آپ حق پر تھے زیادتی کر رہی تھی لیکن احسان کر رہے ہیں اس نے سلوک ہے سامان اٹھا کے لے گئے اس نے جہاں پہنچنا تھا ماں پہنچا دیا سامان رکھا تو اس بڑی بی نے کہا میں تو تمہیں اپنے ہی حالات بتاتی رہی مجھے بتاؤ تم کون ہو اب احسان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بڑے حسن سلوک سے ہلکے سے تبصم سے فرماتے ہیں بڑی بی میں وہی جادوگر ہوں جس کے در سے تم اپنی بستی چھوڑ رہی تھی محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا جادو احسان کا جادو تھا خوبصورت معاملات کا جادو تھا درد دل کا جادو تھا خبر اگردو تھا اللہ ہم سب کو جو تُو نے دائیا بنا دیا ہے اللہ ہمیں یہ جادو کے منتر چلانے کی توفیق اتا فرما اللہ محسن بنا دے اسنا ہمیں حسن عبادات اتا فرما حسن اخلاق اتا فرما اور اللہ ہمیں حسن معاملات سے معاملہ کرنے کی توفیق اتا فرما تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کھلا جادو گر ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو کتنے دنوں میں چھ دنوں میں پیدا کیا پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا یہ کونسی آیات ہیں متشابہات ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہم اس کی قرید میں جائیں گے نہیں آمننا بہی قل من اندی ربنا ہم کون ہیں الحمدللہ راسخونن علم بننے چاہتے ہیں اللہ ہمیں ٹیڑ سے بچا دے اور کائنات کا الزام چلا رہا ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے یہی اللہ تمہارا رب ہے لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو عبادت کا مطلب بندگی بھی کرو اس کی اطاعت بھی کرو کیا تم ہوش میں نہیں آوکے اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے یہ اس کا پکا وعدہ ہے بے شک پیدائش کی ابتداء وہی کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے جنہوں نے کفر کا یعنی اللہ کی حقامات کے انکار کا طریقہ اختیار کی ہے اللہمہ لا تجلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھالتا ہوا پانی پینگے استغفر اللہ ربی اور دردناک سزا بھوک دیں گے اللہمہ جرنا من النار اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے وہی ہے جس نے سورج کو جیالہ بنایا چاند کو چمک دی چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اسے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا با مقصد بنایا ہے کیا سکھا رہے قرآن وہی جو ہمیں سورہ علیمران کے سیانوں نے کہا تھا نا سبحانکا ہاں اللہ تو پاک ہے کیا ہے مہا ہزا خلقتا باطلن اللہ یہ اتنا بڑا نظام میں کائنات یہ آتا وہ سورج جاتا وہ چاند تلو ہوتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے چلتا ہے چاند آتا ہے کبھی بڑا کبھی چھوٹا پھر چھوٹے کے بعد بڑا یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام تو نے ایسے نہیں بنایا یہ کیا ہے یہ تو نے اتنا بڑا نظام بنایا تو نے اتنا بڑا نظام چلایا ایک دن تو اس کو لپیٹے گا یہ سب تیرے قبضہِ قدرت میں ہے تو نے اس کو امتحان گاہ بنایا ہے وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں اللہ ہمیں جاننا منہم اللہ ہمیں ان صاحبِ علم سے بنا دے یقیناً رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غلط روی اور غلط بینے سے بچنا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے یعنی کیا ہے جن کی زندگی میں فکرِ آخرت نہیں ہیں اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے کافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا کیوں؟ ان برائیوں کی پرداشت میں جس کا اقتصاب وہ اپنے غلط عقیدے اور غرط طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ کیا کریں گے اور نیک عمل کرتے رہے صرف ایمان بخشش کا ذریعہ نہیں جو مانا ہے اس پر عمل بھی ضروری ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی را چلائے گا اللہم احتنا صراط المستقیم اللہم الہم نرشتن وعائزنا من شرور انفسنا رب سیدھی را چلا کے کہاں لے جائے گا وہ جنت کے راستے پر چلا کے نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی اور جب یہ سیدھی را پر صراط مستقیم پر چلنے والے کون سے جو پہلے ایمان لاتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں پھر اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ سب سے پہلی صدا کیا کریں گے پڑھیں دعواہم فیہا ان کی پکار جنت میں جا کے کیا ہوگی جنتی جنت میں جا کے کیا بولیں گے کیا کہیں گے سبحانک اللہم وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ مَنِ الْحَمْدُ لِلَّا خِرُبِّ الْعَالَمِينَ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے ایک تو سبحانک اللہم کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّا کہیں گے کیوں ظاہر ہے ظاہر ہے جنتی ذکر کریں گے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہلِ جنت پر تسبیح اور ذکر ایسے الْحَمْ کر دیا جائے گا جیسے دنیا میں اللہ کے بندوں پر سانس کو الْحَمْ کیا جائے گا جیسے اللہ نے ہماری فطرت میں کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں انسپائر ایکسپائر انسپائر ایکسپائر انہیل ایکزیل ہاں ہوتا جا رہے ہیں ہمیں پتہ تو نہیں آٹومیٹکل ہوتا جا رہے ہیں ویسے ہی جنتیوں پر ذکر اور تسبیحات ایسے الْحَمْ کر دی جائیں گی جیسے انسان پر دنیا میں سانس کو الْحَمْ کیا جاتا ہے تو اس الْحَمْ کی وجہ سے وہ کریں گے دوسرا کیوں کریں گے ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت نعمتیں ملیں گے تو کیا کریں گے شکر کریں گے اللہ کی تسبیح کریں گے کیوں کریں گے شکر کیونکہ یہ دنیا بھی نعمتیں جب ان کو ملتی تھی تو دنیا میں بھی اللہ کے شاکر بندے تھے دنیا میں بھی جب اللہ کی خیر بھلائی دنیا میں اللہ کا خسن دیکھتے تھے دنیا میں اللہ کی نعمتیں دیکھتے تھے دنیا میں کوئی خوبصورت چیز دیکھتے تھے تو اللہ کی تسبیح کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ کا شکر کرتے تھے تو دنیا میں وہ ساب شاکر تھے دنیا میں وہ ذاکر تھے جب جنت میں جائیں گے تو بھی وہ شاکر اور ذاکر ہوں گے ربی آئینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یہ بات یاد رکھئے گا جیسے ہم لوگ اس دنیا میں ہیں ویسے ہی ہم آخرت کے دن پیدا ہوں گے یہ جو جنتی ہوں گے نا یہ جنت میں کوئی ٹرانسفارم ہو کے یا بدل کے نہیں ہوں گے یہ دنیا میں جیسے تھے یہ ویسے ہی قیامت کے دن پیدا ہوں گے یہاں پہ بھی یہ کرتے تھے وہاں پہ بھی وہ یہ کریں گے حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تحیونا تموتنہ دیکھو جیسے تم زندگی گزارو گے نا اسی حالت میں تمہیں موت آنی جو شراب پیتا ہے جو بے خیائی کرتا ہے جو اوریانی کرتا ہے وان فائن ماننگ اسی میں سے کسی ایک دن مر جائے گا جو کلمیں پڑھتا ہے تذکی کرتا ہے ذکر کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے کیا پتہ اسی کسی ایک حالت میں اس کو موت آ جائے تو حدیث مان کرتی ہے تمہ تحیونا تموتنہ تم جیسے زندگی گزارتے ہو ویسے ہی تمہیں موت آئے گی لیکن اس سے زیادہ علامنگ اگلا حصہ ہے جیسے تمہیں موت آئے گی نا ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں جس عمل میں جس ایمان میں جس اخلاق میں جن روئیوں میں جن بیہیوئرز میں جن ایٹیچیوڈز کی حالت میں انسان مرے گا جن عادتوں میں انسان جن اخلاق میں انسان جان دے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا جیسے آج دوبارہ اللہ کے حضور اٹھ کے ملنا چاہتے ہیں نا آج ویسے اپنے آپ کو بنا لیجئے یہ نہیں ہوگا کہ جو یہاں جھوٹا ہے وہ وہاں سچا بن جائے جو یہاں ڈھیٹ اور زدی ہے وہ وہاں فرما بردار بن جائے یہاں کا ڈھیٹ وہاں بھی ڈھیٹ بنے گا یہاں کا جھوٹا وہاں بھی جھوٹا ہوگا یہاں کا بی ایمان وہاں پہ بھی بیمانیاں کرے گا جب یہاں کا جھوٹا اللہ کے حضور حاضر ہوگا اللہ اسے پوچھے گا تو نے غیبت کی تو وہاں پہ بھی اللہ میں نے تو نہیں کبھی کی تھی پھر اس کو اس کی تصویر اس کے نظارے دکھائے جائیں گے جھوٹ پولتا ہے جو یہاں پہ زدی تھا وہ وہاں پہ بھی زد کرے گا اصول یاد رکھ لیجئے جیسے چاہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں جیسے چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھے ملے اور جیسے میں اس سے ملاقات کروں جس چہرے جس اخلاق جس معاملات کے ساتھ آج اپنے آپ کو اس رنگ پہ رنگ لیجئے دنیا میں جیسے ہوں گے لوگ ویسے ہی بنیں گے اور ویسے بھی جنتیوں کی صفت کیا پتا چل رہی ہے کہ وہ شاکرین ہوتے ہیں اور وہ ذاکرین ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے نا وَالزَّاکِرِينَ وَالزَّاکِرَاتِ وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَا قَسِيرًا وَالزَّاکِرَاتِ عَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَظِيمًا وہ عورتیں اور وہ مرد جو قسرت سے ذکر کرتے ہیں ان کے لئے تو ہم نے بخشش اور بہت بڑا عجر تیار کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے آج ہی ہم نے اللہ کی ہاں سیانوں کی صفت پڑینا اللَّذِينَ يَفْقُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ تو جنتیوں کی صفتی ہے کہ وہ قسرت سے ذکر اور شکر کرتے ہیں اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کے مسنون عذکار میں پہلی دعاوں میں سے دعا کیا ہے مل کے پڑھ لیجئے اور اس دعا کے بعد کبھی بھی اس کے بغیر اپنی نماز سے نہ اٹھا کریں مل کر پڑھیں اللہ میرے رب میری مدد کر میرا تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی نا اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت ایک میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں میری مدد کر کے میں تیرا شکر کروں اور یہ یاد رکھئے کہ یہ دعا ہی بتاتی ہے کہ جب کوئی ذکر کرتا ہے شکر کرتا ہے تب ہی عبادت میں حسن آتا ہے اللہ عبادت کا حسن عطا فرما اخلاق اور معاملات کے حسن سے متصف فرما اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنا وہ دنیا کے بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے تو ان کی مولت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے اس لئے ہم لوگوں کو جو ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی آفت کوئی آفت انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لٹے تکلیم میں ماری آتی ہے اللہ ٹال دینا اللہ کیلئے صدقہ بھی اللہ کیلئے خیرات بھی اللہ کیلئے نفافل بھی اللہ ہماری سائیکی کا تذکرہ کر رہے ہیں لٹے بیٹھے ہر والا اللہ کو پکارتا ہے ہر حال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے کوئی آفت کبھی اپنے برے بک پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کیلئے ان کے کرتوت خوشنما بنا دئیے گئے ہیں کوئی آفت شکوا کر رہے ہیں ہمیں اللہ کو کس حال میں یاد کرنا ہے ہر حال میں خوشی میں غمی میں اچھے حال میں بدحالی میں خوشحالی میں مالی فراقی میں مالی تنگی میں نعمت کے ملنے میں نعمت کے چھننے میں بیماری میں صحت میں ہر ہر حال میں ذکر اور شکر دکھو تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسرِ عروج تھی ہم نے حلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ظلم کا مطلب یعنی گناہ اور سرکشی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان ہی نہ لاکر دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے تم کو ان کی زمین میں جگہ دی ہے تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو جب انہیں ہماری طرف صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کے توقع نہیں رکھتے یعنی جن کو فکر آخرت نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو یہ ہر دور کے لوگوں نے اپنے نبی اور اس کی الہامی کتاب سے یہی مطالبہ کیا یہ وہی ہے وہ جو کہا جاتا ہے نا خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں اس سے ملتا جلتا دعویٰ آج بھی کیا جاتا ہے انلائٹنڈ اسلام بنانے کی ضرورت ہے موڈریٹ ریلیجن بنانے کی ضرورت ہے آپ نے ہی نعرے سنے ہوں گے موڈریٹ اسلام انلائٹنڈ اسلام ذرا موت دل اسلام اور اس میں وہ جو بڑے اپنے آپ کو انٹیلیکچول سمجھتے ہیں بڑے پڑے لکھے سمجھتے ہیں جن کو عربی کا اب نام نہیں پتا جن کو قرآن اور حدیث کا اب جد نہیں آتا اے بی سی نہیں آتی وہ بیٹھ کے اپنے چوپالوں میں اور اپنے ٹی وی کے پروگرامز کے اوپر بڑی باتیں اور بڑے بڑے فتوے سادر کرتے ہیں نہیں قرآن اسلام 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 ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ایک اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے قیاس کرنے کی ضرورت ہے اور پتہ سرے سے کچھ نہیں کہ اجتہاد کیا ہے اور قیاس کیا ہے آج اجتہاد اور قیاس کے نام پر قرآن کے احقامات کو بدلنے کا ایک بہت ہوا اور رواج چل گئے آپ کو میں واضح طور پر بتا اور اس بات کو کلیلی پلے سے بان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ مائدہ میں جب فرما دیا اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین خاتم النبیین بنا کر اناؤنس کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا نبوت رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا قرآن میں جتنے کلیر کٹ محکمات میں حلال کے حرام کے جائز کے ناجائز کے ڈوز ڈونٹس عمر نواہی نیکی اور گناہ کے جتنے تصورات واضح ہیں ان کو بدلنے کا اختیار بدلنے کا مجاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تھی تو اللہ نے سورہ تحریم کے آغاز میں سخت سرزنش فرمائی لِمَتُ بَحَرِمُ مَا لَلَّا لَكُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ چیز حرام کیوں کر دی جو ہم نے آپ کے لئے شہد حلال کیا ہے حلال حرام نیکی گناہ جائز نجائز کوئی تصور قرآن کا جو کلئر کٹ واضر ہے وہ مدینہ کی بستی سے لے کے قیامت تک ہے اس کو بدلنے کا اختیار کسی نبی کسی سوالے بڑے سے بڑے عالم مفتی مشتحد کسی کے پاس نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا نیکوکار عالم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے خواب میں وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آج سے شراب کی غرمت کینسل ہے فلاں ہیں فلاں کیونکہ وحی کا سلسلہ حقامات الہی کے حوالے سے حدایت کی تعلیم کے حوالے سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اجتہات اور کیاس کن باتوں پر ہے قرآن اور حدیث کے کچھ معاملات ہماری نومل ڈے ٹو ڈے لائف کی زندگی کے کچھ ایسے معاملات اور کچھ ایسے مسائل جن پر قرآن اور حدیث نے بات نہیں کی اور کیوں نہیں کی کیونکہ اس وقت انسانی مثلا اس دور کے لوگوں کو کہا جاتا کہ یہ آنکھ کی پتلی اس کی ٹرانس پلانٹ بلڈ ٹرانس فیوزن ہڈی کے اندر لوہے کی تار کا ڈالنا ہارٹ لیور ٹرانس پلانٹ ان کو شاید یہ باتیں نہ سمجھ آتی تو لہٰذا ایسی بہت سی سائنٹیفک مارڈنیزیشن زوی ٹائم ہوتی رہی ہیں انسان کی سائنٹیفک ارتقاء انسان کی ذین ارتقاء ہوئی اس دور میں وہ احکامات نہیں دیئے گئے تھے ضروری بھی نہیں تھے سمجھ کے بھی تھے تو ایسے کچھ احکامات جو قرآن حدیث سے کیٹیگورکلی واضح نہیں ہوتے ان کو اشتہاد کرنے والے قیاس کرنے والے دین کے عالم دین کے مشتحد قرآن و حدیث کے احکامات سے ڈیرائیو کرتے ہیں ان سے جواز نکالتے اور یہ بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ کیا جاتا ہے اشتہاد اور یہ ہوتا ہے قیاس آج ابوشن کرانا حلال ہے یا جائز اس کے اوپر کوئی اشتہاد نہیں ہوگا آج شرام حلال ہے یا حرام اس پہ کوئی قیاس کی ضرورت نہیں بینکنگ سسٹم کا نظام سودی نظام ہے یا نہیں اس پہ اشتہاد اور قیاس کی ضرورت نہیں اس پہ واضح کلئر کٹ دوٹو کہکمات ہیں اور ان کو بدلنا قرآن کے حقوق اور حدود کی خلاف فرزی تو یہ مطالبہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اللہ ہمیں اس مطالبے کے کرنے والوں کے خلاف اٹھنے اور نائرہ حق بلند کرنے کی توفیق اتاب فرمائے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ اور اس میں ترمین کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے کہہ دو میرا بھی اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے خالنا کذاب کا ڈر ہے اور کہو اگر اللہ کی مشیعت یہی ہوتی کہ یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منصوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقینا مجرم کبھی فلا نہیں پاتے یہ لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے صفارشی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے کہو تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور زمین میں اللہ پاک ہے بالا اور برتر ہے اس شرط جو یہ لوگ کرتے ہیں ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسئلہ بنا لیے اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات دین نہ ہو گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہ میں اختلاف کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسئیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ بہت تفا چکھاتا ہے تو فورا ہی وہ ہماری نشانی کے معاملے میں چالبازیاں کرنے لگتے ان سے کہو اللہ اپنی چالبازیوں میں تم سے زیادہ تیز ہیں اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو کلم بند کر رہے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحان شادہ دریا کے اندر یا سمدر کے اندر جہاز کب چلتے ہیں جب ہوا موافق ہو نا تو تم فرحان شادہ سفر کر رہے ہوتے ہوتے ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے اور مسافر سمجھتے ہیں کہ توفان میں گھر گئے اس وقت ساب اپنے دیل کو چاہے سمندر کے توفان میں گھریں چاہے ہم مشکلات کے توفان میں گھریں نیہ کو پار کون لگاتا ہے میرا رب ہی لگاتا ہے اور توفان میں گھرا وہ پکار تا کس کو ہے رب ہی کو پکار تا ارے اکرمہ بن نبی جہل ابو جہل کے بیٹے نے اس بھور میں گھر کے کس کو پکار تھا اللہ ہی کو پکار تھا اور اللہ ہی کو پہچان تھا اس وقت سے ان کو اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں اگر تو نے ہم اس بلا سے نہ جاتی تو ہم شکر گزار بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ ہی لوگ حق سے انحراف کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے لوگ گو تمہارے یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑتی ہے دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو پھر ہمارے طرف پلٹ کے آنا ہے اس وقت ہم بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت پر رکھتے ہو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا زمین کی پیداوار جیسے آدمی جانور سب کھاتے خوب گھنی ہو گئی پرین اس وقت جب زمین اپنی حکم آگیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں موت جب آتی ہے تو ایسے ہی آتی جانے والا جاتا ہے تو اپنے پیچھے کچھ نشان چھوڑ کے نہیں جاتا اسی طرح ہم نشانیا کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے اور سمجھنے والے ہیں تم اس ناپاہدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اللہ تمہیں دار السلام کی طرف پکار رہا ہے ہدایت اس کے اختیار میں جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے ان کے چہروں پر روز سیاہی اور زلط نہیں چھائے گی اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے وہ جنت کے مستحق ہوں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے زلط ان پر چھا رہی ہوگی اور کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چیروں پر ایسی تاریخ چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پر دے استغفر اللہ رب بھی ان پر پڑے ہیں وہ دزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں کٹھا کریں گے پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی تمہارے بنائے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں اللہ شریک کو اور مشرک کو سب کو کٹھا کریں گے پھر ان میں سے پردہ ہٹائیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے تم ہم تمہاری اس عبادت سے بلکل بے خبر تھے اس وقت ہر شخص اپنے کی ایک مزہ چکلے کا سب اپنے مالک حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے ان سے پوچھو اللہ بار بار اپنی پہچان دے رہے شرکی نفی کر رہا ہے توحید کا عقیدہ راسخ کر رہا ہے مختلف طریقوں سے بات ان سے پوچھو کن سے مشکین مکہ سے وہ انہوں نے تین سو ساٹھ بت تو بنائے ہوئے تھے لیکن اللہ کو بہرحال پہچان دے تو یہ پوچھا جا رہا ہے ان سے پوچھو کون تم کو زمین اور آسمان سے رس دیتا ہے ہاں اپنے آپ سے پوچھے لے کے اس سے کھاتے اور مرضی معاشرے کی مانتے اللہ کہ رہے بتاؤ کون تم زمین اور آسمان سے رز دیتا ہے یہ سماعت اور بنائے کی قوت ہیں کس کے اختیار میں ہیں کون بے جان سے جاندار کو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کے انہیں کرتے تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا آخر تم کدھر پھر آئے جا رہے ہو اے نبی دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات ہی سچی میں ڈوبے وے کفار مکہ کو رب کی حقیقت ان کی عادت ان کی صفت سب کچھ ماننے کے باوجود وہ ان بتوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے واقعہ بھی آتے مدینہ کی وستی کا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمرو بن جمعو حضرت عمرو بن جمعو کے قبول اسلام کا واقعہ بلکل نایات تھی کہ مصلاق پر اب ہوا کیا کہ مدینہ کی وستی میں جب حضرت مصب بن عمرو کل ہم نے داستان پڑھی تھی جب بیتی اقباس آنیا میں مدینہ والوں نے اگدائی مانگا تھا حضرت مصب بن عمرو مدینہ بھیجا گیا حضرت مصب کو بہت سپورٹ مل گئی ہر طرف دین کی دعوت تبلیغ قرآن کی تعلیم دینے لگے اور بہت جلدی سے مدینہ میں اسلام پھیلا اللہ نے حضرت مصب کو سپورٹ اور ہیلپ بھی بہت اچھے دے دی اب یہ گھرانہ تھا حضرت عمرو بن جمہو کا باپ بیوی اور دو بیٹے حضرت عمرو بن جمہو کو کان خبر نہیں تھی باپ کو بیوی کو کہا دیکھ سن آج کل ہماری بستی میں ایک نیا دین لے کر ایک شخص آگیا ہے اور اس کے پھندے میں بہت سے لوگ پھستے چلے جا رہے دیکھ اپنے بیٹوں کو بچا کے رکھ نا بیوی نے موقع اور ساتھی کہا وہ بیٹے اس کو سن چکے ہیں بیوی نے دونوں بیٹوں کو بلایا حضرت عمرو بن جمہو کے بڑے بیٹے نے روایت سے پتا چلتا ہے سورہ فاتحہ جو انہوں نے حضرت مصب بن امیر سے سنی تھی تھی سورہ فاتحہ الحمد اللہ رب العالمین یہ سنائی حضرت عمرو بن جمہو ان کو یہ کلام بہت اچھا لگا اور بیٹوں کو کہنے لگے کہ اچھا یہ کلام تو بہت اچھا جو مجھے سنا رہے ہو اچھا بس ایسی بات ہے کہ میں پھر کیا کرتا ہوں حضرت عمرو بن جمہو کا ایک بھت تھا منات کا ایک بھت تو پھر میں بتاؤ گا اب بیٹوں کے کلام تو بہت اچھا لگا تھا منات کے پاس بڑے فرما بردار ہو کہ اتات کے ہاتھ سے جوڑ کے نا تو سر نیچے کر کے بات سمجھ رہی تھی کہ منات کو اچھا نہیں لگے گا منات میرے پیارے منات میں نے ایک بہت اچھا کلام سنے اور یہ کلام ایسا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو سنوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ منات نے کیا بولنا تھا منات تو کچھ نہیں بولتا تھا اچھا آپ نہیں بول رہے آپ نراز ہیں آپ نہیں چاہتے اچھا چلے میں نہیں جاتا آپ سوال جواب کی حقیقت تو دیکھیں بہرحال انہوں نے اپنے بیٹوں کو آکے کہہ دیا کہ مجھے منات نے اجازت نہیں دی لہذا میں اس دین میں داخل نہیں ہو سکتا اور میرے سامنے یہ کلام نہ لانا اب دروازہ بند ہو گیا بیٹوں نے کہا اچھا یہ منات مسئیبہ ہے بیٹوں نے کیا دوست سے مشورہ کی حضرت عمرو بن جمہ کے اور انہوں نے اگلے دن کیا منات کا بت اٹھایا اور جو ان کی گلی کی گندہ کچھرے روڑی کا دھیر تھا نا اس میں جا کے منات کو پھینک دیا صبح صبح اٹھتے تھے اور منات یہاں صبح صبح اٹھ کے اللہ کی طرف لوگ نہیں جاتے صبح صبح اٹھ کے منات کی طرف جاتے صبح صبح اٹھے منات کی طرف جانے لگے اس کو راضی کرنے کے لیے پیشتے دن کا خوف تھا کہ شاید کی منات میں نے اتنی غستاقی کی کہے تو جناب آگے منات نہیں ہے دھونڈا دھونڈا منات کہا اللہ اکبر یہ کیسا بوت ہے جو دھونڈ پڑتا ہے یہ کیسا الہ ہے جو دھونڈ پڑتا لیکن اکل پر پڑتا منات کہا بیوی کو پوچھا بیٹو کو پوچھا گلی کوچے میں کہ منات نراز ہو کے کوڑے کے ڈھیر پہ چڑھا گیا اچھا خیر اگلے دن پھر کیا بیٹو نے پھر اٹھا کے منات پھر پھر پھنگ دیا پھر صبح اٹھے ہو منات نہیں ہے منات کی ڈھونڈیا پڑی منات پھر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھر منات کو دھو دھا کے واپس رکھا اب اگلے دن کچھ تھوڑی سے دل ہلا منات آپ مجھے چھوڑ کے جاتے میں ہاتھ بان کے آپ کو کہتا میں واللہ اب اس دن کی طرف کبھی نہیں جاؤ گا بیٹے ہیں کہ سمجھ اگلے دن بیٹوں نے کیا کیا ارہاں عمرو بن جمہو نے کیا کہ دوسرے دن جب دیکھا کہ منات بار 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 بات سمجھ میں تھی کوئی ڈال رہاں پھینک رہے اگلے دن عمرو بن جمہو نے دوسری دفعہ پھینک جانے کے بعد کیا کیا منات کے گلے میں ایک تلوار ڈال دی منات آپ کا کوئی دشمن ہے اگر آپ کا دشمن آئی تو اس تلوار کے ساتھ اس دشمن پر حملہ کی جی گا میں رات کو نہیں ہوں گا آپ کا محافظ کیسا رب ہے جس کو محافظوں کی ضرورت ہے لیکن اکل پر پر دا اگلے دن بیٹوں یہ کیسا منات ہے جو نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نہ مجھے بتا سکتا ہے اس دن آنکھیں کھولی کبھی کبھی اولاد نے بھی والدین کی آنکھیں کھول دیتی ہیں اللہ ہماری اولاد کو اپنے والدین کے لیے ایسا بنا دے اور اللہ والدین کو اولاد کے لیے ایسا بنا دے اب آنکھ کھولی پھر کہا مجھے بکیہ کلام سنا کلام کبول کیا دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر سب سہی آگے نکل گئے جنگ بدر غزوان سب میں جانے کے جب معاملات ہو دیتے تو بیٹے منع کر دیتے تھے یہ ایک ٹانگ سے مازور تھے اور ویسے بوڑے اور کمزور بھی تھے تو ایک دن رسول اللہ کے پاس غزوے کیلئے لشکر روانہ ہو رہا تھا تو آکے شکوا کرنے لگے کیا رسول اللہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے میرے بیٹے مجھے روکتے اور کہتے اس کو وہ عطا بھی کر دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ نے اجازت مرحمت فرمائی اسی غزوے میں شہید بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ نے کچھ ہوایات میں آتا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ عمرو بن جمہ اپنی دونوں ٹانگوں سے چل کے جنت میں داخل ہو گئے کوئی دروازے آسمان کے کھلنے ہیں وہ اڑ کے جار ہیں حضرت جعفر بن تیار کے بازو کٹے ان کو دو پر دیئے گئے اور یہ عمرو بن جمہ دونوں ٹانگوں کے سمیت جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی جنت کا حریص بنا دے اور اس جنت کے لیے اپنے تنمندہ نوکات لگانے والا خوش نصیب بنا دے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں میں سے کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہ اس کا عادہ بھی کرتا ہے گویا الہ ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے اور خالق الہ ہوتا ہے خالق ہی الہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو بنائے گا وہ ہی چلنے کے حکمات بتائے گا مثلا آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیں میں بس اوقات یہ مثال دیتی ہوں آپ کبھی الیکٹرونک گیجٹ لاتے آپ اپنے گھر میں تشیب کا مایکرو ویو لے کر آئے اس نیشنل کے مایکرو ویو کو چلانے کے لیے آپ کتاب چا یا آپ ریٹنگ مینویل کیا فلیپس اور تشیبہ کا پڑھیں گے نہیں مینیفیکچرنگ کمپنی ہی اس پروڈکٹ کا اصل مینویل جو ہے وہ جاری کرتی ہے اور وہ ہی پڑھا جاتا ہے خالق ہی الہ ہوتا ہے اور الہ ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے جس نے مجھے بنایا میرے جسم کو بنایا میرے نظام کو بنایا میرے گھر کے اور معاشرے کو بنایا وہ بنانے والا ہی اس کے لیے بہترین احکامات سادر کر سکتا ہے اس بنانے والے کے علاوہ کسی اور کا نظام میں اپنے جسم اپنے معاشر اور اپنے گھر میں رائج کروں گی تو وہ ہی ہو گا کہ فیلپس کے گیجٹ کے لیے توشیبہ کا مینویل یوز کرنے والی بات اللہ ہمیں عملی زندگی کے نمونوں سے ہی بات سمجھنے والا خوش نصیب بنا دے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے شریکوں میں کوئی کیسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے گویا الہ ہونے کیلئے حادی ہونا بھی ضروری ہے کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ حق نہیں پاتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض گیاس اور گمان کے پیچھے یہی ماتی نا عمرو اور بن جمہو کی بس ایک مرضی فضول سی چل رہی ہے حالانہ کہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ وآلہ 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 نے خود گھڑ لیا وہ زیادہ اطراز ہوتا تھا نا اس پر کہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو یعنی اگر رسول صلی اللہ نے گھڑ لیا تو جاؤ تم بھی اس جیسی صورت بنا لاؤ اس کے ساتھ ایک آیت بنا لاؤ جو اس جیسا کلام لیا اتنے سو سالوں سے یہ چیلنج قرآن میں اعلانیہ موجود ہے لیکن آج تک ان احقامات اس شائرانہ وزن اس روانی اس وساخت اس بلاغت والا کوئی ایک سی حرفی مجموعہ بھی کوئی بلان نہیں سکا ہے اور نہ قیامت تک بنا سکے گا اصلی ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گریفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خامخہ اٹکل پچو جھٹلا دیا اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائیں گے اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لئے تمہارا عمل تمہارے لئے جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی زمداری سے میں بری ہوں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں لیکن سننے کے باوجود کیا ہیں کچھ سننے والے بہرے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ صرف سننا نہیں سن کے سمجھنا بھی ہے سن کے ابزورب بھی کرنا ہے سن کے ماننا بھی ہے کچھ سن کے انسنی کرتے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر تو اندوں کو کیا راب بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آج یہ دنیا کی زندگی میں مزت آئی آج ان کو سنائی کچھ نہیں نا دے رہا آج ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا اصل وجہ کیا ہے آج دنیا میں نظر آتے کوئی قرآن اللہ کی حقامات لوگوں کو سنائی نہیں دے رہے سمجھ نہیں آرہے لوگ سننے کو تیار نہیں من نے کو تیار نہیں اللہ نے وجہ بتائیں آج دنیا کی زندگی میں مست ہیں جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا یہ مستی جس دن اترے گی یہی دنیا کی زندگی محسوس ہوگی گویا یہ ایک گھڑی اللہ اکبر اللہ ہمیں اس عارضی زندگی کا عارضی ہونا یہ یاد رکھنے کی توفیق اتا فرم اللہ اس عارضی چھوٹی حقیر ادنا زندگی کو اس جائے گی فیل وقت سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہرگز راہ راست پر نہیں تھے رائد سے ہم انہیں ڈرار رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں بہرحال آنہ ہماری طرف ہی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے ہر امت کے لئے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذران برابر ظلم نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو کب پوری ہوگی کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان نہیں سب کچھ اللہ کی مشریعت پر موقوف ہیں ہر امت کے لئے محلت کے مدد ہے جب یہ مدد پوری ہو جاتے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ چھنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضی کر رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے تھے اس کی پانداش کے سوا اور تمہیں کیا بتلا دیا جا سکتا تھا یہ ساری رود آدھ کے بعد وہ کیا کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے جو تم کچھ کہہ رہے ہو اللہ سچ اللہ کے رسول صادق علمین پھر وہی سوال کیا سچ کہو میرے رب کی قسام یہ بالکل سچ ہے تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس کے ظہور میں آنے سے روک دو اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم یعنی گناہ یا سرقشی کی روح زمین کی دولت بھی ہو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس فدیے میں دینے پر رازی ہو جگا یہ یہاں پہ نہیں دیتے جب تک وہ عذاب دیکھا جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر انسان جانتے نہیں وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے اس ہی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رحمت اور رہنمائی ہے اللہ فرما رہا ہے قرآن کو اے لوگو تمہارے پاس میرے اور آپ کے پاس جو کلام آ رہے اس کو معزت نصیخت کہا جا رہے اور پھر قرآن کو کچھ چیزیں دیکھیں قرآن کی آیت میں کیا کہا جا رہے قرآن کو اللہ نے اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے اللہ اس کو ہمارے لیے بائی سے رحمت بنا دے اللہ اس کو واز اور نصیحت کا ذریعہ بنا دے ہمارے دل کھول دے اور اس کو ہمارے بیمار دلوں کی بیمار گھرانوں کی اور اس بیمار معشی کی شفا کا ذریعہ بنا دے قرآن شفا ہے شفا اللہ ناس ہے شفا سینوں میں دلوں میں جو کفر ہے جو شرک ہے کیا خیال ہے عمرو بن جمعو کے دل میں جو شرک تھا جو کفر تھا اس کو کس نے دور کیا تھا قرآن کی سورہ فاتحہ ہی نے تو دور کیا تھا دلوں میں کون کون سے بیماریوں کے لیے قرآن شفا قرآن دل کے کفر دل کے شرک فسق فجور نافرمانی نفاق کی بیماریوں یہ سب بیماریاں ہیں دل کی یہ سب بیماریاں ہیں دل کی ان کی شفا ہے پھر قرآن یہ دین تقبر کے بیماری کی شفا ہے اللہ اکبر جب سکھاتا ہے تو تقبر کی بیماری نکال دیتا ہے حسد کی بیماری کی شفا ہے ریا اور دکھاوے کے شوق کا شفا ہے پھر یہ قرآن مایوسی ناومیدی پریشانی گھبراہت بے سکونی استناب ٹینشن ڈپریشن انگزائیٹی نروس بریک ڈاؤن یہ سب دل کی بیماری ہیں ان تمام ڈپریشن انگزائیٹی مایوسی ان تمام چیزوں کے شفا ہے دل کی بیماری کینا بغض نفرت قدورتوں کی بیماری کی شفا ہے دل کی بیماری حرص حوص تمام لالج خرچ کرو خرچ کرو وَلَا يَخْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَبْقُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ انفضلِ یہ ساری آیات کیا کرتی ہیں یہ دل میں سے یہ ساری بیماریاں نکالتی ہیں جس منائے کون کون سے بیمار دل وہ جو کافروں کے مشرقوں کے فاسقوں کے منافقوں کے بیمار دل ان کو شفا دیتا ہے متقبروں کے بیمار دلوں کو حاسدوں کے بیمار دلوں کو شفا دیتا ہے یہ ریا اور اسراف کی خواہش رکھنے والے دلوں کو شفا دیتا ہے حریصوں کے بخیلوں کے لالچیوں کے کنجوس کے دلوں کو اور سکون عطا فرما کے شفا دیتا ہے صرف دل کی امراض کی نہیں یہ تو جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سورہ رقیہ ہے سورہ شفا ہے اس سے دم کیا جاتا ہے قرآن کی متفرق آیات حسد سے نظر سے جادو سے ٹونے سے کہانت سے شفا دیتی ہیں اور پھر کیا ہے یہ قرآن کی آیات صرف بیماری جسم کی بیماری دل کی بیماری روحانی بیماری کا تکبر کا علاج نہیں ہے یہ بیمار گھرانوں کی شفا ہے جہاں ازدواجی مسائل کے درمیان جھگڑیں ہیں جہاں گھرانہ پورا کینے اور بغض کی بیماری میں مبتلا ہے یہ گھریلو بیماریوں کی شفا ہے یہ ازدواجی معاملات کی شفا ہے اور کبھی کبھی پورا معاشرائی بیمار ہو جاتا ہے یہ بیمار معاشروں کی شفا ہے اور یاد رکھئے گا جس کے پاس دوا ہے بیماروں کا حق ہے کہ دوا ان تک پہنچا دی جائے اللہ ہمیں یہ شفا کا نشخہ بیماروں تک پہنچانے اور ان کا حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے پاس ہے یہ کیا ہے یہ شفا ہے معزت انہیں خدایت اور رحمت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فالیفرہو خوش ہو جاؤ گھروں کو چھوڑ کے آئیو بچوں کو چھوڑ کے آئیو کاروبار دھندے کام کا چھوڑ کے آئیو خوش ہو جاؤ پریشان نہ ہو موان خیرم ممہ یجمعون یہ قرآن جو تم ان محفلوں میں بیٹھ کر یہ قرآن کی تعلیمات یہ قرآن کے میسیج یہ قرآن کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کی خدایتیں اس کے شفا کے نسخے جو تم اس محفل سے سمیٹ کے لے جاؤ گی وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں اس محفل سے باہر دنیا بیٹھے ساری دنیا سمیٹ رہی ہے کوئی کوٹیاں جمع کر رہے ہیں کوئی جائداتیں جمع کر رہے ہیں اس کو نیچاندی جمع کر رہے ہیں کوئی ہیرے جوارات جمع کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی چیزیں کٹھی کر رہے ہیں لوگ جمع کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا نہ جمع کرنے والے تو بڑی چیزیں جمع کر رہے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ عطا فرماتا ہے اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا جو تم یہاں پر بیٹھ کر جمع کر رہے ہو جو تم قرآن کے ساتھ جڑ کے جمع کر رہے ہو وہ ہوا خیرم ممہ یا جمعون اللہ اس کو جمع کرنے اس کو سنبھالنے اس کی حفاظت کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو اس خزانے کو لوگوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا کیا ہے جو جمع کرتا ہے کاری قرآن کیا ہے خیرم ممہ یا جمعون طالب قرآن کا یہ وہ قرآن ہے جو میں اور آپ یہاں ہر قرآن کا طالب الجمع کرتا ہے جس کا ایک لفظ ادا کرنے پر دس نیکیوں کا عجر ہے یہ ہے خیرم ممہ یا جمعون جو تم ادا کر رہے ہیں اس کی دو آیات کو سمجھ کر پڑھنا سو نوافل سے بہتر ہے وہ ہوا خیرم ممہ یا جمعون بیٹھ جاؤ گے دو آیات آپ کو سمجھ کر پڑھوگے اور پڑھاؤگے یہ سو نوافل سے بہتر ہے اس کے ایک باپ کو ایک چپٹر کو تم سمجھ کر پڑھو اور پڑھاؤگے وہ ہوا خیرم ممہ یا جمعون کے ایک چپٹر کو سمجھ کر پڑھو اور پڑھاؤگے وہ ہزار نوافل سے بہتر ہے یہ ہے خیرم ممہ یا جمعون حدیث بتاتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ آلم کی فزیلت عابد پر بالکل ویسی ہے جیسی چاند کی ستاروں پر چودویں کا چاند جب آسمان پر جمکتا ہے تو ستارے اس کے سامنے کچھ لگتے ہیں قرآن کا عالم جو خیر اممہ یجمعون جمع کر لیتا ہے وہ عابد پر عبادت کرنے والے پر ایسی فضیلت رکھتا ہے اللہ کے ہاں جیسی چاند کی ستاروں پر قرآن کا عابد قرآن کا عالم کیسا ہے قرآن کو جمع کرنے والا تو ایسا ہے کہ دو لوگ رش کے قابل ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دائیں بائیں کرچ کرتا ہے اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے اور وہ اس کو صبح و شام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور خود اس پر عمل کرتا ہے یہ ہے خیر اممہ یجمعون اور کیا ہے یہ قرآن خیر اممہ یجمعون کے حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن جس دن عالم کے قلم کی سیاہی اور شخید کے خون کے قطرے کو تولہ جائے گا تو اس دن عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے قطرے سے بڑھ جائے گا یہ ہے خیر امیمہ یجمعون اس تعلیم قرآن کی تعلیم اور خیر امیمہ یجمعون کے تعلیم کے سلسلے میں اگر کوئی قلم سے سیاہی سے ایک نکتہ بھی لگے گا تو اس قلم کی سیاہی کا وزن اس کے برابر وزن کے شہید کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا یہ تو وہ امیمہ یجمعون ہے کہ خدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ والدین قیامت کے دن وہ والدین جن کی اولادوں نے قرآن پڑھا ہوگا یا وہ والدین جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کا احتمام بندوبست کیا ہوگا اور پھر ان اولادوں نے اس قرآن پر عمل کیا ہوگا وہ والدین جن کی اولادوں نے قرآن پڑھ کر اس پر عمل کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے سروں پر وہ تاج رکھا جائے گا کہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کی چمک اور اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اگر سورج بھی تمہارے گھر کے آنگنوں میں اتر آئے تو اس سے بھی اس سے بھی زاتہ ہوگی ابھی راب نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو دیکھو صاحبِ قرآن کے والدین کا یہ حال ہوگا تو تم بتاؤ صاحبِ قرآن کا اپنا حال کیسا ہوگا اللہ صاحبِ قرآن بنا دے اللہ صاحبِ قرآن بنا دے اللہ عالمِ قرآن بنا عاملِ قرآن بنا عاملِ قرآن بنا اور اللہ اس کے خط قدا کرنے کی توفیق اللہ نے فرمایا ان نشستوں میں جو تم سمیٹ رہے ہو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لئے اتارہے اس میں سے تم خود ہی کسی کو حلال اور حرام ٹھہرا لیتے ہیں ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترابازی کرتے ہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراب بانتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر نہیں رکھ کرتا ہے مگر اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے اللہمہ جعلنے سبورا و جعلنے شکورا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے تم جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں یہ احساس وہ جو کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے وہاں ہمیں ڈر لگ جاتا ہے میرا رب مجھے دیکھ بھی رائے سن بھی رہے اور کہاں تک دیکھ رہا ہے میرے دل کے خالات کو بھی جاند کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیتا ہو اور صرف نظر میں نہیں ہے وہ ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو سنو جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشکبریاں ہی خوشکبریاں ہیں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یہ بڑی کامیابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجی دانا کریں عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں اور جو اگر اللہ کے سوا اپنے خود ساکتا شریکوں کو بکارے وہ ریرے وہم اور گمان کے پیرو ہیں محض قیاس سارائیاں کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا اس میں نشان ہی آئے ان لوگوں کے لیے جو دعوت کو سنتے ہیں لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا سبحان اللہ وہ تو بے نیاز ہے آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ جو ہے وہ اس کی حکومت ہے تمہارے پاس اس کال کے لیے آخر دلیل کیا ہے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان بانتے ہیں وہ ہر کس فلا نہیں پاس سکتے دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت انتقام کا بدلہ دیں گے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ غور کریں تو اب تک سورہ یونس میں بنیادی طور پر اگر آپ بنیادی مضمون دیکھیں تو کیا کیا بتایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعرف اپنا تعرف اپنی کتاب کا تعرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروا کے فکر آخرت کی طرف مائل کیا ہے اپنے سے ملاقات کی طرف مائل ذہنوں کو قائل اس کی تیاری کی طرف قائل کیا ہے اپنا تعرف کروانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی کائنات اپنی تخلیق اپنی قدرت اپنے دن رات سورت چاند ستارے اپنے علیم خبیر سمیہ ہونے کا تعرف کروایا یہ اللہ کا تعرف تھا جو ہم نے اب تک پڑا اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا تعرف کروایا کہ میری کتاب کتاب الحکیم ہے یہ گھڑیوی نہیں ہے یہ اللہ کا کلامیں میں سمری کر رہی ہوں آپ نے یہی پڑھا یہ میری کتاب ہے کتاب الحکیم ہے حکمت سے بھری ہے یہ میری طرف سے ہے گھڑیوی نہیں ہے بنانا چاہتے ہو تو اور اس چیسی لے آو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کیا ہے یہ شفاہ اللہ ما فی الصدور ہے وَخُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللہ نے اپنی کتاب کا تعرف کروا پھر اللہ نے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروایا کہ یہ حکیم رب سے یہ حکمت والی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی ہے رسول اللہ کا تعرف کروایا کہ وہ تمہارے درمیان ہی تو پہلے رہے ہیں تم صادق امین کے طور پر ان کو جانتے پہ جانتے تھے اور وہ وہ کوئی کلام گھڑ کے نہیں لائے اور وہ کیا ہے وہ کوئی جادوگر کاہن نہیں ہے ان پر لگنے والے سارے اعتراضات کا جواب دیا گیا یہ تین بنیادی چیزوں کا تعرف کروانے کے بعد اللہ نے ان سارے ساتھ رکوات میں اگر میں خلاصہ بتاؤں کہ یہ اللہ نے سمجھا دیا کہ جو اب اس اللہ کو اس کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو مان کے ان کی مانے گا تو پھر اس کے لئے کیا ہے جو پہلی آیت نے بتایا گیا تھا اس کے لئے بزرگی ہے اس کے لئے عزت ہے اس کے لئے سرفرازی ہے اور جو نہ ان کو مانے گا یا ان کی نہیں مانے گا تو اس کے لئے ناکامی ہے اور اس کے لئے بھڑکتی بھی جہنم کی آگئی یہی ہے نا لبے لباب اللہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا تعرف کرنے کے بعد جامعیت سے بتایا گیا کہ جو ان کو مان کے ان کی مان لے گا وہ کامیاب اور فلا پائے گا اور نہ ان کو مان کے نہ ان کی مانے گا تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا یہی بنیادی خلاصہ تھا ان ساتھوں رکوات کا یہ خلاصہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ مثالوں سے بات واضح کریں گے کہ دیکھ لو تاریخ میں پچھلی قوموں کا تذکرہ دیکھ لو انہوں نے جب یہ نہیں کیا تھا تو ان کا حال کیا ہوا حضرت نو علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا آج میں ان واقعات کو یہاں ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گی سورہ خود میں سورہ اعراف میں ان کو کھول کے بتایا جائے گا آج میں ان واقعات کو صرف ریڈ کر رہی ہوں ان کو نو کا قصہ سناو اس وقت اس وقت کا قصہ جب اس نے قوم سے کہا تھا اے برادرانی قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات کا سنانا تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لئے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا وروسہ اللہ پر ہے وہی مضمون ہے جو میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں تم اپنے ٹھہرائے ورش شریکوں کو ساتھ لے کر متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبے تمہارے پیش نظر ہیں اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ مجھے ہرگز محلت نہ دو تم نے میری نصیحت سے مو موڑا تو میرا کیا نقصان کیا میں تو تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے میں خود مسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں انہوں نے جھٹلا دیا کیا ہوا جنہوں نے اللہ کو مانی نہ رسول کی مانی نہ کتاب کی مانی کیا ہوا انہوں نے جھٹلا دیا اور ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا جو مان لیتے ہیں وہ بچ جائیں گے جو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں وہ غرق ہو جائیں گے ان کو ہم نے جانشین بنا لیا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا پس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے مان کر نہ دیا ان کا انجام کیا ہے حقیقت بتائی گئی اب مثالیں ماضی کی دکھائی جاری پھر نوک کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا ان کے پاس کلی کلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا دیا تھا پھر اسے مان کے نہ دیا اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر تھپا لگا دیتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سنہ بنا دے پھر اس کے بعد ہم نے موسو اور حارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے بڑائی کا گھومن کیا وہ مجرم لوگ تھے پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہے دیا یہ تو کلہ جادو ہے وہی جو اطراز نبی صلی اللہ علیہ السلام پر ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے سامنے آ گیا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادو کر تو فلا نہیں پایا کرتے انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پائیا ہے اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں پھر انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادو کر کو میرے پاس حاضر کر دو جب جادو کر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو پھر جب انہوں نے آنچر پھینک دیئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تو تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے مفسدوں کے کام کو لسو دھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے اللہمارنالحق حق ورزکنتبا اللہمارنالباطل باطل ورزکنجتنابا خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناغوار پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا جوانی کی عبادت اور جوانی کا ایمان اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے نا اور ویسے بھی کیا ہے گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا فیرون سے فیرون کے ڈر سے خود اپنی قوم کے سر آبردہ سر بر آبردہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فیرون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور واقعہ یہ ہے کہ فیرون زمین میں خلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکھتے ہی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر تم مسلم ہو انہوں نے جواب دیا ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں آج کی دعا یاد رکھ لیجئے کل ہم نے شہادت کی دعا کی تھی جب بھی شہادت کی دعا کرے یہ دعا ضرور ساتھ کر لیا کریں شہادت کی طلب کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالی ظالموں کا تختہ مشک نہ بنا دے ربنا لا تجعلنا فتنة لِلْقَوْمِ ظُالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرْوَحْمَتِكَ مِنِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ یہ تو صحابہ اکرام بھی کہتے تھے اللہ میں شہادت کا تو طلبگار ہوں لیکن میں یہ ڈرتا ہوں کہ میں کافروں کے ہاتھ لگ جاؤں وہ مجھے تختہ مشک ظلم کا بنائیں اور کہیں میرے ایمان میں خرابی نہ آجائے تو جہاں شہادت مانگا کریں یہ دعا ساتھ مانگ لیا کریں ربنا لا تجعلنا فتنة لِلْقَوْمِ ظُالِمِينَ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ اور عزمائش نہ بنا دینا کہ وہ ہمیں خوب خوب ظلم سے ستائے اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہایا کر دو اور اپنے مکانوں ہی کو قبلہ ٹھہرالو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو تو دنیا کی زندگی میں زینت اور مالوں سے نواز رکھا ہے اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکائیں اے رب ان کے مال غارت کر دے ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک جوہاں قذاب نہ دیکھ لیں اللہ نے جواب فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی ثابت قدم رہو ان لوگوں کے طریقے پر ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے ہم بنی اسرائیل کو زمندر سے گزار لے گئے وہی اصول جنہوں نے اللہ اپنے رسول اور اس کی کتاب کی احکامات کو مان لیا تھا وہ بچ گئے اور جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ غرقاب ہو گئے وہ ڈوب گئے ڈوب جاتے ہیں وہ لوگ برباد ہو جاتی ہیں وہ قومیں غرقاب ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو نہ اللہ کو نہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہ مانتی ہیں اور نہ ان کی مانتی ہیں آج بہیائی یوریانی فہاشی چوری ڈاکا رہزنی سفارش ہر قسم کی آفتوں اور تکلیفوں میں غرقاب ہیں اللہ ہمیں وجہ سمجھا دے ہم نے بنی اسرائیل کو سموندر سے گزار دیا فیرون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی گرد سے ان کے پیچھے چلے جبکہ فیرون ڈوبنے لگا تو بولا ہاں کیا اس نے کہا تھا آل آنا اب میں نے مان لیا لو اس وقت موت کے وقت قرآن حدیث میں کیا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقبل الطوبة العبدی ما لم یا غرغر حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت قبول نہیں کرتا اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی غرغر شروع نہیں ہو جاتی موت کی ہجگی تک توبہ کی قبولیت فیرون ڈوبنے لگا بولا میں نے مان لیا حقیقی خدا بندے حقیقی کو اس کے سوا کوئی نے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں نے سرے اطاعت خم کر دی نا اس وقت کوئی فائدہ نہیں جواب دیا گیا آپ بھی ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو تو نا فرمانی کرتا تھا اللہ بروقت ایمان اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطاب اور تو فساد برپا کرنے والوں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاشی کو بتائیں گے اور بچا لی گئی تھی وہاں مامیفیکیشن جو کرتے تھے ایجپشنز تاکہ تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانے ابرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے ایک افلت برد ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا نہائیت امتہ وسائل اور زندگی عطا کیے پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علموں کے پاس آ چکا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس فیصلہ اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے سب کچھ سمجھا دیا کہ یہ کام کرو گے تو بچو گے اور اس پر نہیں چلو گے تو ڈوب جاؤ گے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محاطب ہیں اب اگر تجھے اس عطایت کے رات سے کچھ شک ہے جو ہم نے تجھ پر نازل کیے تو تُو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں فیل واقع یہ تیرے پاس حق آیا ہے تیرے رب کی طرف سے لہٰذا تُو کیا نہ ہو پڑھے اس حق میں تُو شک کرنے والوں میں نہ بن جا بس اس حق میں تُو شک کرنے والوں میں نہ ہو جا اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وَنَا تُو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا بات ایک ہی بار بار سمجھائی جاری ہے جو اس کو مان کے اس کی نہیں مانے کا وہ نقصان اٹھائے حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا کول راست آ گیا ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک دردناک عذاب سامنے آتانہ دیکھ لیں پھر کیا ایسے کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے نفع بخش ثابت ہوا یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال نہیں ہے وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا فائم موقع دے دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں پر سورہ یونس میں بہت مختصر سا ان کی قوم کا استغفار اور توبہ کرنا اور اس توبہ اور استغفار کی بنیاد پر عذابِ الہی کے ٹال دیے جانے کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین اور سورتوں میں تین مقامات سورہ الانبیاء سورہ السوافات اور سورہ القلم تین سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کا ذکر ہے کہیں زنون کہا گیا ہے کہیں صاحب الخوت مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے ان سب میں اس سے زیادہ روداد موجود ہے لیکن چونکہ یہ سورہ سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے تو قصہ ہمیں یہاں بتاؤں گی آگے جہاں آئے گا پھر اس قصے کو ہم صرف بریڈ تھروں کریں گے قصہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام ویسے تو بنی اسرائیل کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے یہ وہ پیریڈ جس میں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہ سات سو چوراسی قبل مسیح سیون ایٹی فور بی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سات سو چوراسی سال پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا وقت ہے ان کا علاقہ عراق کا علاقہ تھا اور جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے تھے وہ آشوریوں کی قوم تھی آشوریوں کی قوم عراق کا علاقہ سات سو چوراسی قبل مسیح کا وقت اور وہ بستی جس میں جس میں ان کا معاملہ آغاز ہوا وہ نینوہ کی بستی تھی نینوہ کی بستی کس علاقے میں تھی آج دجلہ کے مشرقی کنارے پر اس کے ذرا مشرقی کنارے کی ایک سائیڈ پر مسل نامی ایک شہر ہے اس مسل نامی شہر کے بالکل بالمقابل یہ علاقہ تھا جو نینوہ کی بستی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یونس علیہ السلام کی یہ نینوہ کی بستی تقریبا تقریبا ساٹھ میل سکم فرنس کی ایک بہت بڑی اور بڑی ہی متمدن بستی تھی لیکن اس میں آباد آشوری بہت اللہ کے نافرمان سرکش مشرق زابر بڑے جابر بڑے ظالم گناہگار اور اللہ کے انتہائی نافرمان اور سرکش تھے حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو طویل دورانیے تک دعوت دی اللہ کی تعلیمات سکھائیں لیکن نہ یہ اللہ کو مانتے تھے اللہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو نہ ان کو مانتے تھے اور نہ ان کی مانتے تھے سرکشی پر جمع رہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیہ کہ اس نبی نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے آخری دور میں یہ قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ بات واضح کر دی جائے کہ جب تک آپ کو ہجرت کا حکم نہیں آئے گا آپ مکہ کی بستی کے ظلم اور تشدد کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریں گے اللہ کے ازن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے تھے اور نہ اٹھاتے تھے یہ نمونہ موجود ہے اسی لئے یہ واقعہ سکھا دیا گیا کہ ہجرت قریب ہے ظلم زیادتی کی چکی پس رہے ہیں لوگ لیکن جب تک حکم خداوندی نہیں آئے گا حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آپ منتقل متوں صحابہ ہجرت کر گئے تھے لیکن آپ ان واقعات کو سننے کے بعد مکہ میں رہے جب تک حکم خداوندی وہی کے ذریعے ہجرت کا نہیں آیا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ظلم ان کی زیادتی ان کی ڈھٹائی ان کے تکبر اور ان کے ایمان نہ لانے کی روش سے تنگ آ کر ستائے جانے کی بنیاد پر ہجرت کے حکم سے پہلے بستی کو چھوڑ گئے قوم پر گویا اللہ کی طرف سے اتمام حجت کا معاملہ تکمیل پر نہیں پہنچا حضرت یونس علیہ السلام نے دو کام کیے ایک بے سبری اور جلدبازی بے سبری کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا اور جلدبازی کے لئے حدیث بتاتی ہے ساری کی ساری جلدبازیاں شیطانی کام ہیں اور شیطان کی اکسہ ہٹوں پر حضرت یونس علیہ السلام سے جب یہ کمی اور خطا کا معاملہ ہوا کیونکہ انبیاء بشر تھے ان کی بشر بشری تقاضوں پر کتاہیاں ہوتی تھی لیکن بعد میں وہ اصلاح کرنے والے استغفار کرنے والے بہترین بشر بن جاتے تھے خیر الخطائین التوابون کا طریقہ اختیار کر کے حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے نکلے اور ایک کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی مجدھار اور طوفان میں پھنس گئی اور پھر سب اللہ کو اللہ کو پکارنے لگے جو ملہ تھا اس نے سب کو کہا اور اس قوم کے اندر یہ طریقہ تھا انہوں نے کہا کہ یہاں پر آج ہماری کشتی میں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے ان کا یہ طریقہ تھا کہ جو اپنے مالک کی نافرمانی کرے گا وہ کسی طوفان اور مصیبت میں ضرور پھنسے گا اور واقعی یہ کاکہ کا بندہ ہی تو تھا جو بھاگ کے آیا تھا حضرت یونس علیہ السلام خاموش رہے قرآندازی کے ذریعے فیصلہ کیا گیا کہ ظہر ایس کشتی کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے اس شخص کو نکالنا پڑے گا اس کے گناہوں کا بوجھ اور اس شخص کا جسمانی بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے ایک دفعہ قرآندازی کی گئی حضرت یونس علیہ السلام کا نام دوسری دفعہ تیسری دفعہ تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام اصل میں یہ اس نے خدا بن دی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب خود بخود کر لیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی کے لوگوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جب کوئی ایک شخص اللہ کے احقامات کی نفی کرتا ہے وہاں پوری قوم غرقاب ہو گئی تھی یہاں پر کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر پہ رحم و قرم پر ڈال دیا اور ایک اتنی بڑی مچھلی ویل مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے اندھیروں میں رہے پانی میں رہے جب تکلیف آئی جو قرآن نے کل سکھایا تھا دوہرا لیجئے اور خد کے بعد اللہ نے کہا تھا یہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ان کو بتا دو یہ تکلیف تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی یہ انبیاء کو تعلیمات سکھا دی گئی تھی حضرت حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کی اس تکلیف میں پہنچتے ہیں یہ تکلیف میرے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے محاسبہ کیا جاتا ہے اپنی اپنی کمی جلدبازی کی اور اپنی بسبری کا رویہ نظر آ جاتا ہے مومنوں کی صفت کیا ہے کہ جب کوئی کمی کتاہی کر لیتے ہیں اللہ یاد آتا ہے تو اپنی کمیوں کتاہیوں کا اطراف کرتے ہیں اسرار نہیں کرتے اور وہ اللہ کی طرف اس کی پخشش کے لیے پلٹتے ہیں کیا کیا تھا اس مرد مومن نے اس نبی نے الله سے کیا کہا تھا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین اللہ تو تو پاک ہے تو تو ظلم نہیں کرسکتا تو تو زیادتی نہیں کرسکتا تو تو کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرسکتا یہ حق تلفی زیادتی میں نہیں کیتی گناہ میں نہیں کیا تھا اطراف خطا کر لیا مان لی مان لی اپنی خطا اطراف کر لیا نادم ہو گئے پشیمان ہو گئے انی کنتوں من الظالمین کہہ کے استغفار کر استغفار توبہ کر کے پلٹنا میرے رب کو پسند ہے اللہ نے قبول بھی کیا رحمت الہی جوش میں بھی آئی مچھلی کو حکم دیا مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل کر زمندر کے ساخل پر الٹ دیا مضموم حالت ہے مچھلی کے پیٹھ میں بڑے تیز تیزاب تھے وہ پوری کھال اتر کے رہ گئی تھی پوری کھال ایکسکوری ایٹ ایکسپولی ایٹ ہو گئی تھی السریٹ ہو گئے تھے اور پوری کھال جو ہے وہ جسم سے اتر گئی تھی اللہ سبحانہ تعالی کی مدد آئی اللہ کے حکم سے قدو کی بیل بڑے بڑے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں یہ سایہ بھی کرتی ہے اور قدو کی بیل اس کے پتوں کے اندر خاص خاصیت ہوتی ہے کہ اس پر مکھی نہیں آتی اس کے انہوں تر گئی بھی تھی بلکل روہ تھی بلکل کچھے زخمتے اگر مکھی آتی تو یہ انفیکٹ ہو جاتی وہ رب ہے وہ حکیم ہے وہ الودود ہے وہ رحمان ہے وہ استغفار کر کے پلٹنے کے لیے اس شان سے معاملہ کرتا ہے قدو کی بیل آئی قدو کی بیل نے چھاؤں بھی دی زخموں اور کھال کو رستے ہوئے کھال کو اللہ نے مکھی اور مچھر سے بچایا اور رزق کے لیے اللہ نے کیا کیا صبح و شام پہ ہم ایک ہرنی آتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام ہرنی کا دودھ پیتے تھے ہرنی کے دودھ کے اندر ایک زبردست آج سائنٹس بتاتے ہیں کہ سکن کی ہیلنگ کی زبردست پراپرٹیز موجود اللہ نے شفاہ دی اور واپس قوم کی طرف پلٹایا یہ پورے کی پہلی رودات تشریح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر لیتا ہے جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ ہر تکلیف سے کتے بڑی تکلیف تھی impossible لگ رہا ہے اس تکلیف سے کوئی نہیں نکس ہے کبھی ہمیں کسی مچھلی نے نکلا جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لیے آسان کر لیتا ہے اس کے پریشانی میں اس کو سکون دیتا ہے فکروں کو اس سے دور کرتا ہے غموں میں اس کو سکینہ دیتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہ دی یہی کیا تھا اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے جب انہوں نے انی کنتو من الظالمین سے استغفار کیا تھا اللہ نے اتنی بڑی مشکل سے نجات دی تھی اللہ نے سارے غم دور کیے تھے ساری پریشانیاں دور کی تھی اور اللہ نے رزق کہاں سے دیا تھا جہاں سے اس نبی کو امید بھی نہیں تھی کہ ایک ہرنی پہم صبح تو شامہ تھی حدیث پر ایمان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی یہ حدیث سے سچی اور کسی کی بات نہیں ہو سکتا اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام نے جب توبہ کی تھی اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کمیاں کتاہیاں غلطیاں کوئی سرزد ہو جائیں تو توبہ کر کے میری طرف پر لٹاؤ تاکہ تم فلاح دیے جاؤں اور اسی لئے قرآن نے کہہ دیا جو توبہ کر کے میری طرف نہیں پٹھ لے گا میں نے تو توبہ کا در کھول دیا اگر نہیں پلٹو گے تو تم ظالم حضرت یونس علیہ السلام نے ظلم سے بچ کے اپنے گناہ کا اطراف کر کے استغفار کیا تھا پڑھنے والے آج آیتِ قریمہ کو پڑھتے ہیں گن گن کے پڑھتے ہیں سوالاک دفعہ پڑھتے ہیں کمرے میں اندھیرے کر کے پڑھتے ہیں تسبیحات پہ پڑھتے ہیں تسبیح کو پیالے میں رکھ کے پڑھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی نا ایسے نہیں دہرائی جاتی سنت کیا تھی اطراف خطا تھا سوالاک دفعہ بھی پڑھ لیا پھر لوگ کہتے ہیں یہ بہت گرم کلام ہے اس کو نہ پڑھا کر کوئی کلام گرم نہیں ہوتا کلامِ الہی سکینہ کا ذریعہ ہے اتمنانِ قلب اور دلوں اور آنکھوں کی تھنڈک کا ذریعہ کوئی اللہ کی کلام اور آیات گرم نہیں ہوتی اس کو کسرہ سے پڑھیں کھلا پڑھیں لیکن غافل دل سے نہ پڑھیں سوالاک دفعہ بھی پڑھ لیا اور ان سوالاک دفعوں میں چاہے اندھیرے میں پڑھا چاہے پانی میں تسبیح رکھ کے سائمیولیٹ کرنے کی اور کاپی کرنے کی اور مشابہت کرنے کی کوشش کر لی لیکن ان سوالاک میں ایک دفعہ بھی اپنے کسی گناہ کو یاد کر کے اس تغفار نہیں کیا تو سنتِ یونس علیہ السلام کو نہیں دہرائیا آیتِ قریمہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی سنت کو دہرانا اور اس آیت کو پڑھنے کا اصل مقصد تکلیف اور مصیبتوں اور آزمائشوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے نہ اندھیرہ کمرہ نہ پانی کا پیالہ نہ تسبیح نہ سوالاک کے گنتی وہ سنت دہرانی ہے کہ جب تکلیف آئے وہ تکلیف اتنی بڑی بھی ہوگی کہ مچھلی کے پیڑ میں نگل لیے جائیں گے اتنی بھی بڑی تکلیف ہوگی تکلیف تب جائے گی یہ تکلیف تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہے اپنے گناہ کا اطراف استغفار ندامت پشے مانی کے ساتھ رب کی طرف پلٹ کے استغفر اللہ ربی من کل ازم بین تو بولے شاید ایک دفعہ بھی کہہ لیا گا تو دفعہ بلاد ضرور ہو جائے گی اللہ ہمیں نبیوں کی صحیح سنتوں کو اپنانے اور ان کو سیکھنے کی توفیق کتاب برنا ادھر کیا ہوا جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ آئے بستی پر عذاب کی نشانی آئی کالا آسمان جب بستی کو نظر آیا لوگوں کا خیال تھا خوشک سالی کے بعد اب بادل برسیں گے ہمارے پودوں پر کھیتوں پر برسیں گے ہمارے باغوں پر برسیں گے اور ہم رس نہ چھوڑیں گے کچھ دیر تو یہ سیاہ آسمان کو دیکھ کر برسنے والے بادل سمجھے خوش ہوئے لیکن حقیقت پتا چلی کہ وہ تو وہ تو دھوئے کے بادل تھے عذاب کی نشانی وہ وعید جو حضرت یونس علیہ السلام نے دی تھی جب اس کی حقیقت پتا چلی تو ساری کے ساری قوم میں کھلے آسمان کے نیچے جمع ہوئی یا ایہوہ اللہزین آمنوا توبوا اللہ جمعیعا لعلکم تفلیہون انہوں نے اجتماعی طور پر استغفار کی اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات قنوت نازلہ پڑا واللہ عذاب کے آتے ہوئے اثرات کو دیکھا تو قوم نے اجتماعی استغفار کیا اللہ نے عذاب الہی ٹال دیا ٹالا کیوں تھا کیونکہ اس قوم پر ابھی نبی اور اللہ کی طرف سے اتمام حجت پورا نہیں ہوا تھا نبی اتمام حجت سے پہلے نکل گئے تھے آتے ہوئے اثرات کو دیکھ کر قوم نے استغفار کیا تھا عذاب تل گیا تھا آج ہم بھی عذاب کی اثرات دیکھ رہے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ عذاب ٹل جائے اگر چاہتے ہیں کہ یہ عمد عمد کے آنے والے عذاب کسی بڑے عذاب کا پیش خیمہ نہ بن جائیں تو اجتماعی یہی اجتماعی طور پر ساری قوم کی عورتوں مردوں بچوں پوروں کو استغفار کرنا ہے اس رمضان میں اپنی تراوی میں اپنے تحجد میں قنوت نازلہ کی دعا کو اپنے لیے لازم کر لیجئے انشاءاللہ آج انتظامیہ کی طرف سے ان کو میں کہہ دیتی ہوں کل آپ کو قنوت نازلہ کی دعا ملے گی اس کو اس کو اپنے تحجد میں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اپنے لیے لازم کر لیجئے کہا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ واقعات اور اس کا پیغام سمجھنے کی توفیق قطاب فرمائے اگر تیرے رب کی مشریعت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہو جائیں تو سارے اہل ایمان زمین پر ایمان لے آئے ہوتے یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھو کر دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانی اور تنبیہات آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پہ جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسول کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے بچتے ہمیشہ وہی ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنائے ہمارا طریقہ ہے ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم لوگ اگر تم ابھی میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لانے والے میں سے ہو جاؤں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تم یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشکروں میں سے نہ ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکا جو تجھے نافائدہ پہنچا سکتی ہے اور نانقصان اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو تجھے اس مصیبت سے ٹال دے اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہاں کار چکا اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لئے مفید ہے اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لئے تباہ کنے یہ سارے کا سارا وہی خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالدار نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بزریا وحی بھیجی گئی اور سبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے سورہ لمران کی طرح سورہ یونس کی آخری آیت اس کا خلاصہ ہے کیا ہے خلاصہ وَتَّبِ مَا يُوحَا إِلَيْكَا وَاسْبِرَ حَتَّى يَحْقُمُ اللَّهِ وَهُوَ الْخَيْرُ الْخَاکِمِ اللہ کی طرف سے اللہ کی وحی کے ذریعے اللہ کا کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ تک پہنچایا ہے اللہ کو اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو مان لو جب ان کو مان کے ان کی مانوں کے تکلیفیں آئیں گی مشکلات آئیں گی پریشانیں آئیں گی ان کو سبر استقامت سے تھامے رکھنا سبر کرنا کر تو رہے ہیں کب تک کریں ہیں کرتے رکھو حتیٰ يحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجائے کونسا فیصلہ کہ اللہ وہ تکلیفیں مسیبتیں آزمائشیں تمہاری زندگی میں ٹال دے یا تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے یہ یاد رکھنا وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس آیت کی تشریح علی یاسر نے خوب کی علی یاسر وہ گھرانہ وہ واحد گھرانہ جو مکہ کا گھرانہ تھا جو سارے کا سارا ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا حضرت امار حضرت یاسر حضرت سمیہ دو باپ ماں باپ دو بیٹے سارے دائرہ اسلام میں گھر داخل ہو گیا تھا پورا گھرانہ مشرف پہ اسلام ہو گیا سبر نہیں ہوتا تھا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا یہ گھرانہ انہوں نے کیا کیا مارنا پیٹنا شروع کر دیا بیٹے کے سامنے باپ باپ کے سامنے بیٹا بیوی کے سامنے شہر لیکن سبر پر جمع رہے تھے چھوڑا نہیں تھا کب تک نہیں چھوڑا تھا حتیہ یا حکم اللہ ابو جہل نے زیر ناف نیزہ مار کے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا تھا پہلا کترہ خون کا جو بہایا گیا تھا راہِ لِلہ وہ کون سا تھا حضرت سمیہ کے خون کا کترہ تھا کب تک سبر کر اللہ کے فیصلے کے آنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے آلِ یاسر سبر کرو جنت تمہاری منتظر ہے آپ نے فرمایا جنت تین لوگوں کی منتظر ہے حضرت یاسر حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی یہی جنت کا راستہ ہے اللہ دکھا دے سکھا دے پڑھا دے سمجھا دے دل لگا دے چلا دے اور اللہ وہاں پہنچا دے ربنا لا تزیق قلوبنا معدئس حدائتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتو وحاب آمین سمم